سماج کے اندر اگر آپ جاگرتی پیدا کر دیں کسی کے خلاف کسی کو گالی دینے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا جو بھی کچھ ہے جیسا بھی ہے لولا ہے لنگڑا ہے اندہ ہے کان جیسا بھی ہے اسی کو سامنے رکھ کر کے کچھ لوگوں کو بے نقاب کیا جائے تو پورے دیش میں چرچہ ہونے لگی سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اب اس پہ سنوائی بہت ہو گئی ہے اب ہم چیمبر میں بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کریں گے ہم نے اس کا بھی بڑا لمبا انظار کیا لیکن ہم نے اپنی مہم کو نہیں روکا ہم نے کہا دیش کو سچ سچ بتاتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 35 میں کیا چیز ہے کیونکہ اس دیش نے ستر سال سے 370 370 370 اتنا سنا تھا کہ لگتا تھا کہ 370 پتا نہیں کیا چیز ہے میں کہتا ہوں جن لوگوں نے اس کا پرچار بھی کیا وہ بھی اس شردینتر میں شامل تھے کہ جو اصلی دھارہ تھی جس کے کاراں جس کا انسرشن ہی بھارت کے سمویدھان میں illegal تھا اس کے ramifications کیا تھے اس میں کیا کیا provisions تھے یہ دوسری بات ہے تو جب دنیا نے کہا کہ آپ کی کیسویں صدی ہوگی تو وہ وہ لوگ کہہ رہے تھے جو آپ کے پانچ ہزار سال مانے پرانے پرشارت کو جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں کن کے ونشز ہیں تو ہم نے بہت ساری چیزیں بنائی تو جس نریٹیو کو اس دیش میں آنا چاہیے تھا اس نریٹیو کو دیش میں لانے کے لیے جو مادیم تھے وہ آزادی کے بعد سے ان راشت وادیوں کی سوچ کے وہ نمائندگی نہیں کرتے تھے آپ کو اخباروں میں لیٹر ٹو ایڈیٹر تک بھی آپ کا نہیں چھاپا جاتا تھا آپ کے کسی ایشو کو بڑا بنائی نہیں جاتا تھا اور اس پرپارٹی سے چلتے ایک کسی گاؤں میں کسی شہر میں کسی بھیڑ میں کسی غلط فہمی کے چلتے کسی کی ہتیا کر دی ہتیا کسی کی بھی غلط ہوتی ہے لیکن وہ خبر یو اینو تک جائے گی وہ امریکہ تک جائے گی لیکن اس دیش میں تین چار بڑے ایسے گھٹنائیں ہوئی ہیں وہ خبری نہیں بنتے ہیں ساڑھے تین ہزار سرداروں کو بھارت کی راشتیے راجدھانی میں اس جگہ جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا آپ نے دوڑا دوڑا کر کے مارا اس وقت کے سطح میں بیٹھ ہوئے لوگوں کی دیکھ ریک میں سامو ایک آپ نے جنوسائٹ کیا ایک طرفہ مارا لیکن ہم نے اس نریٹیو کو بھی کس طرح ڈائلیوٹ کیا یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج اس گھٹنہ کو ہوئے کافی سال ہو چکے اس بیچ میں کئی سرکاریں آئیں پہلا سب سے بڑا جھوٹ کہا گیا کہ کیسے ہم اس کو ڈائلیوٹ کریں تو جن ساڑھے تین ہزار سکھوں کو مارا گیا دلی میں پہلی بار تو اس کو یہ کہا گیا کہ یہ سکھ دنگے تھے اب دنگا دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے اپنے آپ سر میں کوئی چاہو نہیں مارتا ہے تو آپ نے میسیکر کو کارنیج کو ایک طرفہ ہتیاؤں کو دنگا کہنا شروع کر دیا سکھ روائٹ ایسا لگتا ہے کہ سکھ کسی کی ہتیاؤں کرنے گھر سے نکلے تھے اور دو الگ الگ کمیونٹیز میں کوئی دنگا ہو رہا تھا تو آپ نے اس کو روائٹ کہنا شروع کر دیا تاکہ ایک طرفہ راجنیتک دیکھ ریکھ میں جو ہتیائیں ہوئیں ان کو آپ نے روائٹ کہہ کر کے بونا بنایا اور اس جاگروک سماج نے اسی دور کی ایک چھوٹی سی ریفرنس کے لیے گھٹنا دینا چاہتا ہوں یہ سب جانتے ہیں کہ اندرہ گاندی کی ہتیہ کے بعد یہ سب ہوا جس کانگریس پارٹی کا ذکر آپ راجنیتک طور پر میرا کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ میں اس وچار دھارہ کہوں نہ اس وچار دھارہ کہوں لیکن اپنی بات کے ریفرنس کے لیے استعمال کر رہا ہوں کانگریس پارٹی کے ایک ایسے نیتا نے جس کے پتا جی دیش کے راشپتی تھے نانا جس کے راشپتی تھے جن کے پتا گورنر تھے ویدیش منتری رہے کئی وزارتوں پر رہے وہ خود بھی بھارت کے قانون منتری بنے کئی وزارتیں ان کے پاس نہیں منتری رہے انیس سو چوراسی کے انتیم مہینے میں یہ گھٹنا ہوتی ہے ماتر چار سے پانچ مہینے بعد نائنٹین ایٹی فائف میں وہ مہان شخص جو آکس فورٹ سے پڑھ کے آئے تھے ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ غریب تھے بھٹکے ہوئے تھے تو اس لیے پتھر مار رہے تھے بہت سمجھدار لوگ تھے ان کے پورے پریبار میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس ویدیش اسے ڈگری نہ آئی ہو اس شخص نے کتاب لکھی ماتر چھ مہینے سات مہینے کے گیپ سے کتاب لکھی اور بڑے تدعور لیڈر ہیں اور اس کتاب کا نام تھا ایٹ ہوم ان انڈیا در ری انسٹیٹمنٹ آف انڈیاں مسلم آپ اس کتاب کو نوٹ کریں سرج کریں اور صرف دو تیم پننے پڑھ لیں اس کانگریس کے اتنے بڑے لیڈر نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب میں کیا کہا یہ دیش کو نہیں پتا چلا کیونکہ سیکولرزم کی آنڈھی کے اندر مسلمانوں کو کچھ بھی کہنے اور کرنے کی چھوٹ ہے اس دیش میں سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے کمنرزم کو اگر آپ کمنرزم کہیں گے تو آپ جو ہیں سیکولر نہیں ہیں آپ کمنل ہیں اور اس سماج کے اندر یہ شکتی سماپت ہو چکی ہے کہ پنجاب میں ہونے والے آتنک کا نام ہم کو پتا چل جاتا ہے دو لوگوں کو آپ پکڑتے ہیں نا جائز اور جائز طریقے سے آج تک ان پر چارٹس نہیں پروف کر پاتے لیکن اس دیش میں ہندو ٹیرر کی تھیوری بنا دی جاتی ہے لیکن پانچ سو سے زیادہ دلی ہو پٹنا ہو کوئی مطور ہو جممو ہو بہار ہو اتر پردیش ہو پانچ سو سے زیادہ حملے اور دھما کے کرنے والوں کا نام بھی پتا ہے مذہب بھی پتا ہے اور ان کے آتنک کے بارے میں بھی پتا ہے پوری دنیا کو ان کے آتنک والوں کا دھرم پتنگ ہے لیکن بھارت کے اندر ہمارا سماج اتنا پاکھنڈی اور اتنا مکار ہے کہ ہم یا تو کہنے سے ڈرتے ہیں یا کہنے سے بچتے ہیں لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ پاتے کہ بھارت اسلامی آتنکواس سے گرست ہے ہم الگ الگ ترد دیتے ہیں ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ یا تو آپ ڈرتے ہیں یا ایک اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم نے یہ شروع کیا تو ہم جو پولٹیکلی کریکٹ ہیں جو سیکلوزم کی ہم نے بڑی بڑی چادریں بچھا رکھی ہیں ہرے رنگ کی یہ سب ایکسپوز نہ ہو جائیں لیکن نہ تو مجھے ستہ کا کوئی لینا دینا ہے نہ کوئی سی وچاردھارہ سے میرا کوئی مطلب ہے بھارت آج سمویدھانک طور پہ اس سمویدھان کے مادھیم سے جو اس میں نہیں تھا اس کو آپ نے order اور act کے مادھیم سے بھارت کو اسلامی دیش بنانے کی طرف یہ دیش بڑھ رہا ہے ابھی تو آپ نے اس خطرے کو میں سمجھتا ہوں آپ نے بھاپا یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ تو ہو سکتے ہیں کہ دب اس دیش کے اندر ٹوٹن شروع ہو تو بچوں کے ساتھ اٹلی چلے جائیں جاپان چلے جائیں امریکہ چلے جائیں لیکن نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو یہی رہنا ہے اور یہی مرنا ہے اس لیے میں ان نائنٹی پرسنٹ لوگوں سے بار بار اپیل کرتا ہوں کسی سمجھ سے بھاگنا اس کا سلوشن نہیں ہے اگر آج آپ سامنا کر لیں گے تو یقین مانیے کہ آپ کی آنے والی دوسری پیڑی جو ہے آرام سے رہے گی آپ نے ایجسمنٹ کیا اس ایجسمنٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ جس سناتن سنسکریتی کے اندر ہم نے کبھی ہتیاروں کی پوجہ کی لیکن ہتیار نہیں چلایا ہم نے شاشتروں کو بھی نہیں پڑا اور نہ شاشتروں کا مہت جانا ہمارا پورا اتحاس کہتا ہے کہ ہم نے آج تک دنیا کے کسی دیش پہ حملہ نہیں کیا آپ عجیب و غریب بات دیکھیں آپ نے حملہ نہیں کیا کسی دیش کے اوپر آپ تو اس پرمپرہ کے لوگ تھے کہ آپ کے اراد دیوتا مریادہ پرشتم رام کی پتنی کو بھی کوئی اٹھا کے لے گیا تھا آپ وہاں تک گئے آپ سینہ سے بہت طاقتور تھے آپ نے سب کچھ وہاں کیا نہاں وہاں کی جنتہ کو نقصان پہنچایا اور اس سونے کی لنکا میں سے آپ اپنی پتنی کو لیا اور وہی کے لوگوں کو راج پاٹ سونپیا آپ واپس آئے وہاں سے ایک تل اور کانٹا لے کے نہیں آئے کوئی آروپ نہیں لگا سکتا آپ پہ کہ آپ لٹے رہے ہیں آپ لوگوں کو لوٹنے کے لیے نکلتے ہیں لیکن عجیب و غریب بات ہے جو چودہ سو سال پہلے لوٹنے کی پرورتی سے پیدا ہوئے تھے اور جن کے لوٹ میں عقیدہ ہے جو یہ مانتے ہیں کہ اگر لوٹ میں محلاؤں کو بھی لوٹا جائے تو گنتی ہوگی تو ان کا بھی برابر برابر حصہ بٹے گا جن کی سذکرتی یہ ہو وہ آج آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہندو انٹالرنٹ ہے وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں اور آپ کو بتایا گیا تو یکا یک آپ کو لگنے لگا رہے ہیں کیا ہم سچ میں ہو گئے ہیں تو ہمارے بیچ میں سے بہت سارے لوگ یکا یک کھڑے ہو جاتے ہیں نہ وہ جانتے ہیں نہ ان کو کچھ پتا ہے لیکن ان کو سب کو اچھا دکھنا ہے اس بیماری سے گرست ہونے کے کاران وہ اپنے لوگوں سے ہی کہتے ہیں دیکھو یار یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں 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 یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ کہاں جائیں گے ان کے ساتھ اتیاجار ہوا ہے جو ستاون ملک ہیں جس میں کسی دوسرے کو رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے وہاں شانتی ہے عدبت شانتی ہے اور کمال یہ ہے کہ ان دیشوں سے بھی جو سنگھرچ چل رہا ہے وہاں سے بھی نکلنے کے بعد نائنٹی پرسنٹ لوگ بھارت کیوں آنا چاہتے ہیں آپ اس پہ خوش ہو سکتے ہیں میں دو ہزار انیس کا پوشپیند اس پہ خوش نہیں ہونا چاہتا یہ دھرتی کوئی لٹیرے گھنڈوں کے لیے نہیں ہے کہ جو آئے گا وہ یہاں بستر رکھ کے لیٹ جائے گا یہ دھرتی یہ دیش یہ راشت ان لوگوں کے لیے ہے جو آئیں اس دیش میں رہیں پورے ادھکاروں کے ساتھ رہیں لیکن اس دیش کی پرمپرہ اور سبتہ کو پہلے مانیں جو ان کو چیلنج کرے گا کہ ہم سبتہ کو نہیں مانیں گے اس راشت کو نہیں مانیں گے ہم پوریا مریادہ پرشتم رام کو نہیں مانیں گے ہم اس آدمی کو مانیں گے جو ہمارے مذہب کا فاؤنڈر ہے تو ماف کیجئے گا آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہم نے اسی پرمپرہ کا جو ہمارے آدرش تھے ہم اپنے جیون میں کتنا سچ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں لیکن کیا کنفیوجن ہے کہ ہمارے ہی لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ سب دھرم برابر ہیں یہ جھوٹ یہ غلطیاں ہم نے جانے انجانے میں کی ہیں اب اس کا ہم خامی اعظہ بھکت رہے ہیں مجھ سے زیادہ پربود لوگ یہاں ہیں دھرم کا اردھ ریلیجن نہیں ہوتا دھرم اور مذہب میں زمین آسمان کا فرق ہے لہذا ہم نے کہا کہ سب اسلام دھرم کرشچن دھرم اور ہندو دھرم برابر ہیں دھرم کا مطلب ہوتا ہے گیان دھرم کسی چیز کا حصہ ہوتا ہے دھرم کا کوئی فاؤنڈر نہیں ہوتا کانگریس پارٹی کا فاؤنڈر ہے اسلام کا فاؤنڈر ہے کرشنٹی کا فاؤنڈر ہے مجھے بتائیے کہ ہندو دھرم کا کون فاؤنڈر ہے ہندو دھرم انادکال سے چل رہا ہے اس پرکرتی کے ساتھ چل رہا ہے وہ لاکھوں سال میں تھا اور ابھی بھی ہے اور اس ہندو دھرم کو مندروں کی گھنٹوں کی پجاری کی ضرورت نہیں ہے ہم نے تو اس دور میں بھی اپنی اس کرتب کو اس ڈیوٹی کو نبھایا جب جزیہ لیا جاتا تھا ہم سے تب بھی ہم نے کسی کو نہیں پتا چلنے دیا کہ ہمارے گھر کے کونے میں ایک گملہ رکھا ہوا ہے کسی کو یہ پتا نہیں چلا کہ اس گملے میں اس کے اوپر یہ شخص پانی ڈال کر بھی اپنے آپ کی سناتن سنسکتی کو بچا رہا ہے اس پودے کا نام تھا تلسی کا پودہ کتنے اتیار چاروں کے باوجود بھی آپ نے چپ چاپ سے اپنے گھر کی کھڑکی سے سورج کی طرف دیکھا اور نمن کر لیا آپ نے اپنی سنسکتی ایسے حالاتوں میں بچائی ہے ہم یہ کہیں کہ دھرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے بیٹھو ایسے اٹھو یہ نہیں ہے یہ بات الگ ہے کہ غلامی کے دور میں انہوں نے کہا پانچ وقت اٹھو بیٹھو کھڑے ہو چلاؤ بیٹھو یہ کرو بھوکے رہو آپ کو لگا یہی دھرم ہے دھرم اور مذہب میں فرق ہے مذہب پیدا ہوتے ہیں دھرم انادکال سکھ چلتے ہیں اور یہ بھی ست ہے کہ ملک بھی پیدا ہوتے ہیں ہمارے راش پتا جی نے یہ بات میں بار بار اس لئے ریپیٹ کرتا ہوں میرے کئی سپیچز میں آپ نے سنا ہوگا میں اس بات سے دکھی ہوں کہ آخر کون سی وہ ایسی کمی ہے ہمارے اندر ہمارے پور وجو نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس پہ ہم اتنے شرم شار ہیں کہ کچھ بونے لوگوں نے ہمیں جو سمجھا دیا ہے ہم اسی کو آخری شبد مان رہے ہیں اور یہ بتائے گیا کہ پندرہ آگست انیس سو سیتالیس کو بھارت آزاد ہوا ہے پندرہ آگست انیس سو سیتالیس کو بھارت پیدا ہوا ہے اس سے پہلے بھارت نہیں تھا صرف گاندھی جی کو پتا تھا بھارت تو کیونکہ گاندھی جی ایک دیش پیدا ہوا ہے تو اس کا ایک پتا بھی ہونا چاہیے تو پتا ڈھون لیا ہم نے مانا یا نہیں مانا لیکن پتا جی ہمارے اوپر سوار ہو گئے کہ میں ہی تمہارا پتا ہوں اور ہم نے اس کو نسل در نسل آگے بڑھایا دیکھیں میں اپنی بات کو کہنے کے لیے کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا میرا کسی کو چھوٹا کرنا چاہے وہ گاندھی جی ہوں یا کوئی اور ہوں میں اپنی بات کو آسان شبدوں میں سمجھانے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید اگر بہت پہلے یہ دیش سمجھ جاتا تو میں آپ کے بیچ میں نہیں کھڑا ہوتا تو جنرل جی ڈی بکشی پیدا نہیں ہوتے آر ایسن سنگ پیدا نہیں ہوتے سوشیل پنڈے تو للے تمبردار پیدا نہیں ہوتے اور یہ پورے دیش میں بنا کسی ستہ کے لالچ کے بنا کسی ستہ سے ملے ہوئے اس وچاردارہ سے اس وچاردارہ سے سب لوگ اپنے کرم میں پورے دیش میں لگے ہوئے ہیں اور اس کا پرنام ہے کہ دو ہزار انیس کے چناؤں سے پہلے یہ اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ آپ کے دور میں آپ کوئی بات کو سوچیں اور اس بات کو آپ امپلیمنٹ کریں سماج میں جاگرد کر دیں اور اس کے اوپر ایکشن بھی ہو جائے یسی گھٹنائیں جیون میں کبھی کبھی آتی ہیں ہم کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہمارا جنم کوئی بڑے پریواروں میں ہوا ہو کہ ہم نے کوئی بہت پڑھ لیا ہو لیکن آج کے دور میں جن لوگوں نے کہا کہ آپ کی کیسویں صدی ہے اور بھارت کی کیسویں صدی ہے بھارت کے لوگوں کو یہ احساس نہیں تھا اور بھارت کے ابھی بہت سارے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ چھے اگست کو بھارت آزاد ہوا ہے اس بار پندرہ اگست کو نہیں ہوا وہ یقین نہیں کر پا رہے ہیں اور شاید اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہے سپریم کورٹ کچھ کرے گی وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں انہیں ابھی بھی اپنے ہونے کا اور اس سچائی کو ایکسپ کرنے کا کہ ایک جگن اپراد ہوا تھا اس اپراد کو صرف صحیح کیا گیا ہے اور اس سماج کے دباؤ کے چط بلنے سے بھارت کی ایک پارٹی جو اس سمیں کے اندر میں ہے اس کے منیفیسٹ اٹھا کے دیکھیں آپ اب تو لوگ یہ پوچھنے لگے تھے کہ یہ تین سو ستر ملتا کہاں ہے کہ کہیں نہیں ملتا صرف بھارت کی ایک پورٹیکل پارٹی کے منیفیسٹوں میں ملتا ہے اور لوگ ایک روٹین ہو گیا تھا تین سو ستر ہٹے گی کئی سال سے ہٹ رہی تھی اس پیجوں پہ تو آگے پیچھے ہوتی رہی کبھی اس پیج پہ آگئی کبھی اس پیج پہ کبھی جب اصل مدہ تھا جب اس کو دیش کے سامنے رکھا تو آپ کی آواز کی دباؤ اتنا ہوا کہ آپ نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا لیف صرف چرچائیں کی چوراؤں پہ کی چائے خانوں پہ کی اور اس دیش کے میڈیا نے آپ کا ساتھ نہیں دیا ماف کیجئے گا کچھ لوگ ہم کو پاگل سمجھتے تھے ان کو لگتا تھا پولٹیکل ایجنڈا ہے بہت لوگوں نے ہمارے دادا پر دادا کو کھوجنا شروع کیا کسی پارٹی میں تو ہوں گے جب کچھ نہیں ملا دیکھیں سماج میں کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں یہ نکالا گیا کہ یہ جو شخص ہے یہ جو لوگوں کو بھڑکا رہا ہے اس کا پتہ کرو یہ کہاں کہاں تھا تو ابھی میرے بائیوڈٹا میں بہت کچھ بتایا گیا اس میں صرف لوگوں کو ایک ہی چیز ہاتھ لگی انہوں نے کہا اس سے کام بن جائے گا تو کہا گیا کہ یہ بارہ سال پاکستان میں تھا لیکن بھارت کے اندر آگ لگانے کے لیے یہ آئی ایس آئی کا ایجنڈ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے دو سال کے بعد میں کہتا ہوں کہ اگر اس دیش میں میری طرح بھڑکانے والے ایک لاکھ لوگ بھی ہو گئے ہیں تو سب آئی ایس آئی کے ایجنڈ ہو جائیں تو کوئی بھی دکت نہیں خوب گہرا حملہ ہوا خوب کریکٹر اسیسینیشن کیا گیا اپنی ہماری فیٹرنٹی کے اندر بہت کچھ کہا گیا لیکن بہت کم لوگوں کو یہ پتا تھی کہ جس پہ یہ آروپ لگا رہے ہیں وہ علیگڑ میں علیگڑ مسلم پہ شدہلے میں پیدا ہوا ہے بچپن میں کم و قرآن شریف پڑھ چکا ہے اور جہاں سے پاکستان کے بننے کی تھیوری شروع ہوئی اس مسلم لیگ کے گڑھ میں میری ٹرینی ہوئی تھی لہٰذا میں نے کوئی چنتہ نہیں کی بہت نزدیک کے لوگوں نے مجھ پہ حملہ کیا میں نے کہا بڑے تاجب کی بات ہے بھارت میں تو ابھی راشتبادی سرکاریں آئی نہیں ہیں الٹرہ سیکولر سرکاریں ہیں اگر اتنا ہی آپ لوگوں کے پاس آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہونے کا ثبوت ہے تو آپ راشتبھکتیں دیش کی پولیس کو دیکھے ہو یا ہمارا ایڈرس یہ ہے ہم تو یہی رہ رہے ہیں لیکن یہ چلا اور آج کا دن ہے اگر آپ اپنے پہروپے مضبوطی سے کھڑے رہیں اور آپ جیون میں کچھ پانے کے لیے چاہے وہ مٹیریل کے نہیں کیوں نہ ہو اگر آپ اس نیت سے کوئی کام کریں گے تو آپ پہ لوگ شک بھی کریں گے آپ کو ڈیمیج بھی کریں گے لیکن اس دور میں جب آندھی بہت تیز ہو تو زیادہ مضبوطی سے پیر زمین پر رکھنے چاہیے اور آج وہی دیش ہے وہی لوگ ہیں کہ دھونڈ رہا ہوں کہاں ہیں وہ جو مجھے آئی ایس آئی کے کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یار کسی نے غلط بتا دیا تھا یار اب مجھے راشت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا کوئی راشت بھکت نہیں ہے تو نہ اس وقت مجھ میں کوئی بدلاؤ تھا نہ آج مجھ میں کوئی بدلاؤ ہے آج میری شان میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں نہ میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں نہ دکھی ہوتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ ہر دور میں ایسے لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے دباؤ نے کام یہ کیا کہ اس پارٹی نے پہلی بار اپنے مینیفیسٹوں میں آرٹیکل تھرٹی پائی پہ کو بھی شامل کر لیا اور ایک صبح میں ایک بڑے لیڈر نے کہا کہ ہم ستہ میں آئے تو سب سے پہلے ہم تھرٹی پائی پہ کو ہٹائیں گے لوگوں نے سنا لوگوں کو لگا تھری سیونٹی تو ہٹا ہٹانی پائے اب یہ تھرٹی پائی پہ کو ہٹائیں گے یہ صبح بھی نیچرل ہے لیکن یہ جو کونسٹنٹ پورے دیش کے اندر کونے کونے میں راشت واد جو جگہ ان کو بھی لگا کہ پہلی بار اس دیش کے اندر چناؤ اس بات کے اوپر نہیں ہو رہے ہیں کہ سترہ پرسنٹ مسلمانوں کو لے لو پانچ پرسنٹ یادو کو لے لو چھے پرسنٹ دلیتوں کو لے لو اور ایک بنا کے سرکار بنا لو یہ چناؤ دو ہزار انیس کا صرف اس بات پہ ہوا کہ کون راشت وادی ہے اور کون راشت کا غدار ہے پارٹی جیتی کوئی ہے کوئی پارٹی جیت گئی وہ الگ وشہ ہے لیکن جن لوگوں کے پیر میں چپل نہیں تھی جن کے تن پہ کپڑا نہیں تھا میں نے ان لوگوں کو بھی یہ کہتے سنا کہ کچھ بھی ہو جائے راشت بچانا ہے یہ بڑی بات تھی لہٰذا آپ کا دباؤ اتنا دباؤ رہا کہ سرکار آئی بغیر کسی سے سوال کرے تیاری کی اور تیس مائی کو آپ چناؤ جیتے آپ نے چار دن بات شپت لی اور مات ستر دن کے اندر اس دیش سے تھری سیبنٹی اور تھرٹی پائٹی ہے تو سمدھان جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں بڑے لوگ لیگل بیٹھے ہوں گے وہ اس پہ بہت کچھ بول سکتے ہیں میرا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کو سچائی پتا چلی آپ نے اس کو کہنا شروع کیا اور اکیسویں صدی جس کو بتایا گیا کہ آپ لوگوں کی ہے جو لوگ بتا رہے تھے انہی لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کی اکیسویں صدی کیسے ہوگی اس کے لیے ایک چھوٹا سا آلہ پکڑا دیا جسے موبائل کہتے ہیں اور اس موبائل کا استعمال ایک راج میں آج کل ہونی پا رہا ہے بڑا درد ہے لیکن آپ نے اسی موبائل کا استعمال ایسا کیا کہ پوری دنیا میں لوگوں کو پتا چل گیا کہ بھارت کے سمدھان میں ایک غلط کام ہوا ہے اور وہ اتنا غلط کام ہوا ہے جس کی وجہ سے بھارت میں اسلامی آتنکواد کو سمدھانی طور پر استعبت کر دیا گیا پورے دیش نے مل کر کے اتنی آواز اٹھائی کہ سرکار نے مینیفیسٹو میں بھی شامل کیا اور ستر دن میں اس کو ودا بھی کر دیا لوگوں کو اندازہ نہیں تھا ابھی بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں شاید یہ ہم نے کہی خبر سنی ہے غلط ہے سوچتے ہیں ایسا لیکن میں اس سے آگے کی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں دھارہ تین سو ستر اور تھرٹی فائفے کے بارے میں میں سامحق طور پر کہہ چکا ہوں کہ اس پہ اب کوئی بہت چرچہ نہیں ہونی چاہیے جو اصل بات ہے جو اس دیش کو سمجھنا چاہیے جو سناتن سنسکتی میں وشواس رکھتے ہیں جو بھارت میں وشواس رکھتے ہیں جو انادیکال سے اس سبیتہ میں وشواس رکھتے ہیں یہ میرا صرف انس تک کہنا ہے کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اب اس وشے پہ نہ بولوں کیونکہ اور بہت سارے وشے ایسے ہیں جس کو دیش کو بتانا زیادہ ضروری ہے آرٹیکل 35A اور 370 کے جانے سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑنے والا تھا آپ کو تاجیب لگے گا میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے اس دھاراؤں کے چلتے سمویدھان میں جائز اور ناجائز طریقے سے یہ جو آرٹیکل 35A تھا یہ بھارت کے سمویدھان میں چودہ وی انیس سو چوون کو چپ چاپ سے ڈالا گیا لیکن ویجنری پردھان منتری کے اس شخص ایسے سمبند تھے اللہ جانے کیا سمبند تھے کہ جب ان کا سمویدھان بنا جمہو کشمیر کا 1957 کے اندر جنوری میں جب وہ لاغو ہوا تو انہوں نے اسی آرٹیکل 35 کو کہا کہ ہم اپنے سمویدھان میں اس کو رکھیں گے لیکن کمال کی بات دیکھئے چوون میں ایک غلطی کی ستاون میں جس راج کے لئے وہ دھارہ تتھا قتد بنائی گئی اس راج کے لوگوں کا ایروگینس اور انٹی ہندو ایٹیٹیوڈ 1957 میں تھا لیکن ویجنری پردھان منتری نے ان سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں انہوں نے جب اس دھارہ کو اپنے سمویدھان میں جوڑا یعنی جمہو کشمیر کا سمویدھان یعنی بھارت میں ایک راج کے اندر ایک راج تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سمویدھان میں اس کو جوڑیں گے اور لاغو کرنے کی ڈیٹ ہم چودہ مئی 1954 نہیں مانیں گے دیکھئے کتنے شاتر کتنے مکار اور کتنے خطرناک لوگ ہیں اور وہ آپ کے بیچ میں اور آپ کو سیکلورزم کا پارٹ پڑا رہے ہیں آپ سیکلورزم کا گھنٹہ بجا رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ سمویدھان کے اندر وہ پرویجن 1957 میں کر کے گئے جس پرویجن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ آدھے زیادہ لوگوں سے پوچھو کہ کیا جمہو کشمیر کا سمویدھان پڑھا ہے وہ پتہ ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے اب آپ نہیں دیکھیں گے تو وہ وہی کریں گے جو ہو رہا تھا انہوں نے جب اپنے سمویدھان میں اس کو لاغو کیا آرٹیکل 35 تو انہوں نے کہا کہ اس کے لاغو کرنے کی ڈیٹ ہم 1944 رکھیں گے اب کوئی کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی 1944 میں تو دیش غلام تھا آپ وہ ڈیٹ کیسے رکھ سکتے ہیں لیکن ستہ کا نشہ بھی عجیب ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اور اس سے زیادہ کسی سے نفرت وہ آدمی کو کسی نہیں دور لے جاتی ہے کہ آپ نے 1944 کی ڈیٹ بھی ان کو اجازت دیتی رکھ لیجئے میں آج کہتا ہوں کہ 1944 کی اگر وہ تھی 1400 سال پرانی یہ ٹکھ لیتے 44 میں کیوں ٹک گئے اور پیچھے چلے جاتے 632 سے شروع کر لیتے یہ میں اس غصے میں کہتا ہوں بھائی کہ جس کینسر سے یہ دیش گرست ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری جنرنیشن کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہمارے دور میں ہی دیش بگڑ گیا ہے اور ہندو انٹالرنٹ ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے اس وقت بھی لوگ ویسے ہی تھے لیکن ہم پانچ ہزار سال پرانی سببتہ کے آدرشوں میں جی رہے تھے انہوں نے 1944 کی ڈیٹ رکھی اور اس 1944 کی ڈیٹ رکھنے کے پیچھے مقصد کیا تھا جب میں آج بولتا ہوں لوگوں کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ایسا تھا ہمارے کسی پولیٹیکل پارٹی نے کسی سنگٹھن نے راشت وادی ہو وامپنتی ہو مدیمارگی ہو کسی نے اس کے اوپر کبھی چندان صاحب نہیں کی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا راج نیتی سے بھی کوئی سمبند نہیں ہے انہوں نے بھی نہیں کی بھارت اور پاکستان کے بٹنے کے سلسلے میں دو بحث اس دیش میں بہت کومن ہو گئی ہیں اور ایک نریٹی بہت آسانی سے کہا جاتا ہے انگریزوں نے ہمیں بانٹ دیا انگریزوں نے ہمیں بانٹ دیا یہ بہت دن تک چلا بھارت کے دو ٹکڑے انگریزوں نے کرائے یہ ہوا پھر یہ کہا گیا کانگریز نے دیش کو بانٹا ہے یہی ہو رہا ہے اسی بات بیواد میں چل رہا ہے بی جی پی کہتی ہے نہرو جی نے کیا اس نے کیا لیکن جو اصلی اس کا کلپرٹ ہے جو چور ہے ہم اس لیے اس کے بارے میں نہیں بولتے کہ جیسے ہم کو اسلامی آتنکوات کہنے میں ڈر لگتا ہے اسی طریقے سے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھارت اور بھارت کا جو بھارت کا جو بھارت تھا وہ بھارت کی مسلم لیگ نے کرایا تھا اور بھارت کا بھارت کی امپلیمنٹیشن ضرور ہوا ہو پندر آگست انیس سو سیتالیس کو لیکن انیس سو چالیس میں تیئیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور کے ادویشن کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہوا مسلم لیگ کا ادویشن تھا اور اس میں کہا گیا کہ پاکستان بنے گا تو انیس سو چالیس میں پاکستان بننے کی نیو رکھی گئی تھی بھائی پھر انگریز کہاں سے آ گیا انگریز تو مسلم لیگ میں تھا نہیں لیکن اس ویواد میں کہ بھارت انگریزوں نے باٹا انگریز نے باٹا مسلم لیگ نے جو اصلی کلپرٹ تھی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کتنے خوش ہیں کہ یہ مورک آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اس کا کیا اندازہ نہیں ہے کہ چالیس میں جب یہ اناؤنس ہو گیا تو بہت سارے سیال کورٹ تک وہ ٹرین آتی تھی جب مو سے چل کے کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا تو بہت سارے سمجھدار لوگوں کو لگا یہ ایک محلہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے اتنے یوہا لوگ ہیں درگ میں کوئی سیٹ دے دے اور آپ کو سیٹ نہ ملے تو یہاں پہ آکے بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹھتے سے ہی مطلب ہے نا پلیز کوئی محلہ اگر اس ہال میں کھڑی ہو تو یہ بڑے اس کی بات ہے اتنے سارے یوہا لوگ ہیں تو آپ دیکھئے کہ جب وہاں ڈسربنس ہونے لگا انیس سو چوالیس تک اس بات کو تھوڑی در کے لئے سوچئے گا کبھی یہ بات الگ ہے کہ وہ اب معاملہ سماکت ہو گیا لیکن ہم اس مانسکتہ سے باہر نہیں آئے تو جن کو آنا تھا وہ آگے جن کو لگا کہ اب پاکستان بننا تو ہے آج بنے یا کل بنے ریزولوشن تو ہم نے افیشلی پاس کری دیا ہے اس پہ ہم امپلیمنٹیشن بھی کریں گے چودہ آگست نائنٹین فورٹی سکس کی گھٹنا کسی کو یاد ہے یہ اس دیش میں ایسی گھٹنائیں ہیں کہ جسے بھولایا نہیں جا سکتا جس کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا چودہ آگست انیس سو چھہلیس کو اس دیش میں مسلم لیگ کے نیتاؤں نے کہا تھا ڈائریکٹ ایکشن ڈائریکٹ ایکشن کا مطلب یہ تھا کہ ہم کوئی مانگ سمویدھان کے مادہم سے تم سے نہیں مانگیں گے ہم سیدھے سڑک پہ اترائیں گے اور اس دیش میں پتا نہیں لوگ آج تو گوگل کا زمانہ ہے انفورمیشن کا فلو ہے کمیونکیشن اتنا ہے انفورمیشن اتنی ہے کہ آپ کے پاس کسی سورس کی کمی نہیں ہے چودہ آگست انیس سو چھہلیس اس سوراب وردی نے دیکھئے کہ جو اس وقت بھی لوگ تھے جن کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایک تھے ہم نے ساری لڑائی آزادی کی ایک ساتھ لڑی اس بڑے جھوٹ کو میں فروڈی کہتا ہوں سوراب وردی یونائٹڈ بنگال کا چیف منسٹر تھا اس نے اپنی جو لوکل پولیس تھی اسٹیٹ پولیس تھی اس کو تین دن کی چھٹی پہ بھیجا سارے ڈاکومنٹ اویلیویل ہیں اور کوئی ڈاکومنٹ میں بار بار آر ایس ایس کا نام اس کے لیتا ہوں کہ اس دیش میں یہ ایک فیشن ہو گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی آپ تتھ کو کہیں تو آپ کو کورنر کرنے کے لیے اسے آر ایس ایس کا بتا دو کوئی یہ رائٹ ونگر ہے یہ انٹی مسلمان ہے بھئی اس لیے جھوٹی باتیں کہہ رہا ہے گوگل کے دور میں کچھ چھپایا نہیں جا سکتا اور نہیں چھپا اس لیے لوگ جلدی جلدی اندر جا رہے ہیں جو پہلا ڈائریکٹ ایکشن ہوا سورا وردی نے اپنے راج کی پولیس کو تین دن کی چھٹی دی اور سڑکوں پہ ہندووں کا ساموہی قتلیاب ہوا اس کی تصویریں آپ دیکھیں گے تو آج کا سماش ڈر جائے گا کھولم کھولا یہ میں اس لیے ڈیٹ بتا رہا ہوں چودہ اگست انیس سو چھالیس کو بھارت میں پہلا ڈائریکٹ ایکشن ہوا مسلم لیگ کے کہنے سے جس میں ہزاروں لاکھوں ہندو مارے گئے اور اس زمانے تو نہ بندوخ تھی نہ دوسرے ویپن تھے لٹرلی تلواروں سے جو قتل عام ہوتا ہے سڑکوں پہ ریلوے سٹیشنوں پہ بس اسٹینڈ پہ ایسے لگ رہا تھا کہ مطلب صرف لاشیں لاشیں بچھی ہوئی ہیں وہ تصویریں سب اویلیبل ہیں اور اگر آپ کو نہیں مل رہی ہیں تو کلکٹا چلے جائیے بڑی لائبری نہیں ہے وہاں سب کچھ موجود ہے پورے اخبار بھرے ہوئے ہیں سب لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے اس کو پڑھنے ہی نہیں چاہا ماتر ایک سال کے اندر چودہ اگست انیس سو چھالیس میں یہ گھٹنا گھٹی ہے اور پندرہ اگست چودہ اگست انیس سو سیتالیس کو پاکستان بن جاتا ہے ہم کس غلط فیمی کے شکار ہیں بنگال دو حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہم نے اس تمام ساری چیزوں کو لوگوں کو نہیں بتایا اسی طریقے سے پنجاب کے اندر اور جو کشمیر کا پورا بارڈر ہے وہاں سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے کہ اب حالات خراب ہونے والے ہیں تو جو سمجھدار مسلمان تھے وہ آگئے ہیں لیکن جیسی ہماری عادت ہے آج بھی ہے کہ جب تک کہرانہ اور میرٹ مالدہ رامپور علیگر نہ ہو تب تک ہم اپنے گھر سے دروازے سے اٹھ کے باہر میں نکلتے ہیں جب تک سنکٹ دروازے پہ آ کر کے آپ کو نوک نہ کرنا شروع کرتے ہیں جب اتنی دیر ہو جاتی ہے تب آپ کہتے ہیں اچھا اب تو یہ ہمارے گھر آگئے ہیں اب کیا کریں تو یا تو آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں یا مکان بیچ کے چلے جاتے ہیں یہی ہو رہا ہے لہٰذا انیس سو چوالیس سے انیس سو سیتالیس تک اڑتالیس تک پاکستان کے سائیڈ والے کشمیر میں اور پنجاب کے بورڈر سے چھپن سو پریوار آئے تھے یہ سب سرکاری ریکارڈ کی بات ہے یہ کہیں پانچ جن میں چھپیوی خبر نہیں ہے کوئی آروپ نہیں لگا سکتا ہے اس لئے تتھیوں پہ ہسٹوریکل اس کو ہمیشہ ٹیمپر مت کیجئے گا میرے فیور میں جائے یا میرے خلاف جائے کیونکہ آج کی جنرنیشن کے پاس اگر ہم کچھ بھی غلط کہیں گے ڈاٹ برابر بھی غلط کہیں گے تو جس جنرنیشن کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یوہ جنرنیشن ہے یہ موبائل میں لگی رہتی ہے یہ پیزا کھاتی ہے یہ موموس کھاتی ہے ان کو وہی جنرنیشن سب سے بڑی راشتوادی ہے اس کے اندر کے راشتواد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راشتواد کا نام ہے کہ زور سے بھارت ماتا کیجئے کہہ جانے سے راشت مضبوط ہوگا نہیں ہوگا وہ چپکے سے 35 ہٹانے کی مہم سے ہوگا وہ چلانے سے نہیں ہوگا تتھیوں پہ بات کیجئے زمینی سچائی کو سمجھ کے آگے بڑھئے چلہ چلانے سے کچھ نہیں ہونا تو ہوا کیا کہ آپ نے چوالیس کے بعد جو چھپن سو پریوار آئے تھے یعنی اس وقت کے نیتہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہرے کیا بڑے لیڈر تھے بھئی کیا قدعور لیڈر تھے لیکن ان لیڈروں کی مکار ہی ہم نے نہیں سنی کہ وہ جو چھپن سو پریوار آئے تھے اس میں دوگرا تھے اس میں سکھ تھے اس میں گپتا جی بھی تھے اس میں ہندو بھی تھے اس میں بود بھی تھے خالص وہ چھپن سو پریوار شد روپ سے ہندو تھا اس میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا چھپن سو پریوار ان کے کٹ ڈیٹ آج آپ کہتے ہیں آپ اس وقت کے اس دور میں جب بھارت میں افراد تفریق کا ماحول تھا تب بھی لوگوں کی نگاہیں اس گد اور چیل جیسی لگی ہوئی تھیں کہ ہمارا کون ہے اور پرایا کون ہے یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے اور اس وقت ہماری پوری راشتی لیڈرشپ بھائی بھائی ہندو مسلم کے نارے لگا لگا کر کے صرف ایک طرفہ اس دیش میں سیکللزم کو مضبوط کر رہے تھے وہ چوالس میں آئے ہوئے لوگ جو کشمیر میں آ کر کے کشمیر کے بارڈر پہ رہنے لگے آپ نے اس لیے چوالس کی ڈیٹ رکھی کہ وہ جو آرٹیکل 35 تھے تھا اس میں یہ پہلا پرویجن تھا کہ راج کی سرکار کو اس بات کی اجازت ملتی ہے اس آرٹیکل سے کہ وہ تیہ کرے گی کہ جمہو کشمیر میں کس کو ناغرکتہ دی جائے کس کو نہ دی جائے تو وہ جو چھپن سو پریوار تھے وہ سیتالیس اڑتالیس تک بیچارے آ چکے تھے ان کو کیسے اس پردھی سے باہر رکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ اس کے امپلیمنٹیشن کی ڈیٹ جو آپ نے چودہ مائی انیس سو چھوال کو بھارت کے سمیدان میں شامل کیے ہم اس کو چوالس سے لاغو کریں گے تاکہ چوالس کے بھار والوں کو ہم باہر کر دیں دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر اس لوگ تنتر کے نام پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ ڈیموکریسی پہ سوال کرتے ہیں اب تو ڈیموکریسی کے نام پہ اس دیش کے توڑنے والے جو ہیں اللہ کا نام لے کے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم توڑیں گے یہ ایسی اس دیش میں آزادی ہیں ان لوگوں نے آج تک ہر بھارت کے اس آدمی کو شرم شار ہونا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے میں بھی شرم شار تھا مجھے بھی غصہ تھا یہ بھارت کا لوگ تنتر اتنا زبرزست لوگ تنتر ہے کہ آپ ہر بار چناؤ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی کہانی ایسی سنتے ہیں کہ فلا پہاڑی پر صدور پہاڑی پر دو ووٹر رہتے ہیں ان کا ووٹ ڈلوانے کے لیے بھارت کا الیکشن کمیشن آٹھ لوگوں کو مشینے لے کے اوپر بھیجتا ہے اتنا مضبوط لوگ تنتر ہے ہمارے ہیں ہمیں لوگ تنتر میں متوں کی اتنی چنتہ ہے یہ ہے کہ نہیں ہے میں غلط کر رہا ہوں ایسی خبریں آپ پڑھتے نہیں پڑھتے ایک ووٹر تھا فلانے گاؤں میں اور ہم اس کو بڑا گلوری فائی کرتے ہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ تنتر میں وشواس رکھتے ہیں لیکن کیا وشواس ہے آپ کا کہ جو چھپن سو پریوار آئے تھے ان کی غلطی کیا تھی کہ وہ پاکستان میں سرکچت نہیں تھے ان کو جو راستہ ملا وہ اس راستے سے جمعہ آگئے ان کی گنتی ساڑھے ساتھ لاکھ ہو گئی اور ستر سال میں اس پرافدھان نے ان کو بھارت کے ادگار سے ونچت کر رکھا تھا وہ جمہو کشمیر کے ناغرک نہیں تھے ووٹ نہیں دے سکتے تھے ستر سال تک لوگ تنتر کے کسی پہری کو چنتہ نہیں ہوئی جو لوگ جہاز میں جا رہے ہیں آج یہ چیک کرنے کہ انٹرنیٹ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے وہ کبھی نہیں گئے پوچھنے کہ ان ستر سالوں میں ان ساڑھے ساتھ لاکھ لوگوں کا کیا قصور ہے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ اس طرف آکے سرکچت رہیں گے تو وہ ادھر آگئے لیکن ان کی سرکچہ دیکھئے کہ آپ نے پرافدھان ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا کہ انہوں نے ناغرکتہ سے ونچت کر دیا ان کو اور وہ ناغرک نہیں ہے تو جمہو کشمیر میں نہ نوکری کر سکتے ہیں نہ زمین خرید سکتے ہیں نہ جمہو کشمیر کی کسی اسکیم کا فائدہ لے سکتے ہیں نہ راج کا چناؤں لڑ سکتے ہیں نہ ووٹ دے سکتے ہیں وہ ستر سال سے تھے لیکن دیش دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے اس کا گرب مچا رہا تھا یہ شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے یہ سماج کو اٹھانی چاہیے تھے کہ نہیں اٹھانی چاہیے تھے اسی طریقے سے ایک گھٹنا کا ریفرنس دیکھے میں اپنی بات آگے کہنا چاہتا ہوں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری چپی نے بونو اور لٹیروں کو ہم پر راج کرنے کی اجازت دے دی جس مٹی میں جس سبتہ میں سب کو ساتھ لینے کی پرمپرہ تھی جس پرمپرہ اور آدرشوں کی وجہ سے آپ ساتھ سو سال تک غلام رہے ہو آپ نے کسی کو نہیں روکا کہ ہم تمہارے خلاف ہیں تمہارا مت یہ ہے تم اپنے مت کو مانو لیکن ہم سے ہمارے مت کے بارے مت کے بارے لیکن آپ نے اپنی اس پرورتی کے چلتے کہ ہم آدرش ہیں تو آپ نے دنیا کو بھی آدر سمجھا اور انہی بونو نے آپ کو غلام بنا لیا اور آج وہ چلے گئے لیکن جگہ جگہ کنڈی لگا کر کے چابی یہاں کے مسلمانوں کو دے گئے بابری مسجد تمہاری ہے کتب منار تمہاری ہے تاج محل تمہارا ہے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ بابر کے بارس ہیں اور انزیب کے بارس ہیں یا کشمیر میں عبداللہ صاحب کے جو پوروجھ ہیں عبداللہ صاحب پرائیویٹ میٹنگ میں تو بتاتے ہیں ساروجھ نے کہنے سے ڈرتے ہیں سترہ سو بائیس میں اس عبداللہ پریوار کے پوروجھ کا نام تھا راگو رام جو صاحب اس دیش کو اکترانہ دیکھے گئے ہیں سارے جہاں سے اچھا وغیرہ وغیرہ وہ محمد اقبال صاحب بھی کشمیری پنڈک پر ہم مڑتے ہیں تو جو یہاں کنورٹ ہوئے یعنی آپ پریجنی دیکھئے جیون کی کہ جو لوگ اس وقت جو بھی بھارت میں آئے انہوں نے تلوار کے زور پر اتیچار کر کے آپ کو کنورٹ کر لیا اور ان کا مورل دیکھئے کہ جو انہوں نے تلوار کے زور پر شلوار پہل لی وہ آپ کو آج کے سماج کو میرے پوروجوں کو میرے دادا پر داداؤں کو ان سے کہہ رہے ہیں انہیں ڈرہ رہے ہیں تم اورنزیپ سے زیادہ تو خطرناک نہیں ہو تم بابر سے زیادہ تو اتیچار نہیں کر سکتے ہم جب نہیں بدلے تو آپ کیا بدلیں گے بھائی تو اب یہ جو کنورجن ہے دھرم پرورتن کا جو چکر چل رہا ہے مذہب کے نام پر پرورتن کا جو چکر چل رہا ہے اور وہ لوگ آپ کو ڈرہا نہیں رہے آپ کو اتنا ڈرہا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سارا پرشارت انہیں میں تھا تو یہ پرشارت تب کہاں چلا گیا تھا جب شلوار پہلنے دے تو دو روپے کلو چاول کی وجہ سے کنورٹ ہو گئے ہم اس وقت بھی کنورٹ نہیں ہوئے جب ہماری گردن پہ تلوار رکھی ہوئی تھی تو تم ہم کو کیا بدل ہوگے بھائی اسی جمہو کشمیر کے ریفرنس میں ایک بڑی گھٹنا کہہ کر کے میں اپنی بات آگے بناتا ہوں نائنٹین ففٹی سیون میں جمہو کشمیر کے اندر سویپرز کی سٹائک ہو گئی پورا شہر گندگیز میں چلا گیا مہا ماری پھیل گئی اس وقت چیف پنسٹر صاحب تھے بخشی غلام محمد صاحب انہوں نے پتھان کورٹ گرداسپور اور امرسر میں اپنے دو کیبنٹ منتریوں کو یہ کہہ کے بھیجا کہ ہندووں میں ایک کوئی کمیونٹی ہے جو گندگی دھونے کا کام کرتی ہے ان کو ڈھونڈ کے لاؤ یعنی شیخ صاحب کی شیخی دیکھئے کنورٹڈ ہو گئے بدل گئے تو پھر اورنزیپ کے بھی باپ ہو گئی ہے وہ دو سو بالوی کی لوگوں کو ان تین شہروں سے کشمیر لے جایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کو ہم نوکری بھی دیں گے اور ہم آپ کو رہنے کی اجازت بھی دیں گے یہ انیس سو ستاون کی گھٹنا ہے میری بات کو دھیان سے سنیے گا لیکن انیس سو ستاون میں اس دیش میں کس کو چنتا تھی کس دیش میں کیا ہو رہا ہے کس کو چنتا تھی کہ ناغرکتا کیا ہوتی ہے کون ان ادھکاروں کو لے کر کہ بہت چنتت تھا دیش میں افرا تفریق کا ماحول تھا اور وہ تو بچارے غریب لوگ تھے ان کو پتا بھی نہیں تھا بخشی غلام محمد نے ان سے بادہ کیا کہ آپ کو ہم ناغرکتا بھی دیں گے اور نوکری بھی دیں گے لیکن نوکری آپ شروع کر دیں وہ بچارے لوگوں نے کام شروع کر دیا دو تین مہینے کے بعد پورا راج ٹھیک ٹھاک ہو گیا وہ اپنے کام میں لگ گئے انہوں نے پوچھا بھی نہیں آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید اپنے ادھکاروں کو لے کر کہ بہت کبھی چنتت نہیں ہوئے ہزاروں لوگ آج بھی ہیں اتنا ڈیجیٹل میڈیا کے باوجود بھی تو آپ انیس سو ستاون کے بھارت کو ذرا سوچئے لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں جو اللہ کا حوالہ دیتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں نہ وہاں کوئی راجہ ہے نہ رنگ ہے سب برابر ہیں اور اسلام میں تو سب کو برابری کا درجہ دیا گیا ہے اسلام کسی کو باٹتا نہیں ہے ہم نے اس کو بھی بڑے بہت دن تک سنا آپ نے ان دو سو بالمی ماتر دو سو سوچئے ذرا اور اس سب کے باوجود پہ ہم نے کبھی یہ سوال نہیں پوچھا ماتر دو سو بالمی کیوں کو آپ نے یہ وعدہ تو کیا انہوں نے وعدہ نبھایا نوکری کرنے لگے اس کو پیسے ویسے ملنے لگے جو ٹوٹے پوٹے کچھ مکان تھے اس میں وہ رہتے تھے انہوں نے کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا یہ آرٹیکل 35 کے سلسلے میں جب پورے دیش میں ہم گھوم رہے تھے تب ہم کو پتا چلا کہ یہ جگن اپراد یہاں بھی ہوا ہے آپ کی نفرت کا عالم دیکھئے آپ کو سکھوں سے ڈوگراؤں سے ہندووں سے بودھوں سے ان سے ہی نفرت نہیں تھی آپ چاہتے تھے کہ یہ جو بالمی کی ہیں یہ ہندو سماج کے ہیں آپ کو صرف اس لئے ان سے بھی اتنی ہی نفرت تھی جتنی آپ کو ہندووں سے نفرت تھی آپ نے 57 میں ان کو بلایا اور بڑی خاموشی کے ساتھ جیسے 1954 کے اندر دیش کے سمویدھان میں خاموشی سے ایک illegal کام کیا اسی طریقے سے جمہو کشمیر راج کا جو سمویدھان ہے جس کو میں نے ابھی تین مہینے پہلے ہی لیا تھا اب میں نے اس کا ویسرجن کر دیا ہے اس سمویدھان میں ایک ایگزگوٹ یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ کتنے گہرائی تک جڑے ہیں اور شاید اس گھٹنا کے بعد جو 6 اگست کو ہوئی ہے تو پوری دنیا میں اور دیش بھر میں جو پرتکریہ ہو رہی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اپنے گھر کے اندر کچن کا دروازہ کدھر کھولیں گے اور بیڈروم میں کون سوئے گا یہ ہم تے کریں گے یا پڑوسی تے کرے گا تو سمویدھان کی دھارہ ہم ہٹائیں نہ ہٹائیں یہ ہمارا ماملہ ہے اس کے لئے بنگلہ دیش میں ڈھائی لاکھ لوگوں کا جلوس کیوں نکل رہا ہے پاکستان کو اس کی کیوں چنتہ ہو رہی ہے کیونکہ جڑے ہیں بھارت میں ان کی جڑے بہت گہری ہیں ساٹھ لوگ سپریم کورٹ گئے ہیں دربھاگ ہے مجھے ابھی بھی کہنے میں کوئی ججک نہیں ہے اس میں بیس کشمیری پنڈت بھی ہیں یہ مجھ جیسے آدمی جس کا باپ دادا پر دادا کبھی کشمیری نہیں گیا میرا تو جنم اتر پردیش میں ہوا نہ میرا کشمیر سے کوئی انٹریسٹ ہے نہ لینا ہے نہ دینا ہے نہ مجھے جیون میں کوئی چناؤں لڑنا ہے نہ میرا کوئی راجنی تک مہتو کانکشا ہے میں نے تو سادھرن سی اپنی نوپری چھوڑ کے یہ کام شسلے شروع کیا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں یہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو میں نے ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا اور کنٹریبیوٹ ہو گیا اس لیے میں آج آپ کے بیچ میں کھڑا ہوں آپ کے یہاں اس دھارہ کو لے کر کے جو کچھ ہوا وہ تو ٹھیک ہے لیکن تھرٹی فائف اے کو لے کر کے جو پرویجن تھا وہ میں آپ کو نئی جنریشن کو خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں آپ بخشی غلام صاحب نے جو وعدہ ان سے کیا وہ تو پورا کیا لیکن جو جھونٹ اور جگن اپراد چودہ مئی انیس سو چون کو بھارت کے پردان منتری نے کیا اس سے زیادہ خطرناک اپراد جمہو کشمیر کے اس وقت کے لیڈروں نے کیا تو چوالیس والی گھٹنا میں نے بتائی جس کی وجہ سے ساڑھے سات لاکھ لوگ دو ہزار نو میں جو آج رہ رہے ہیں وہ پچھلے ستر سال سے جمہو کشمیر کے ناغرک نہیں تھے ناغرک نہیں تھے تو تمام صفداؤں سے ونچت تھے اور ان ونچت کے باوجود بھی انہوں نے بھارت نہیں چھوڑا اس کے باوجود بھی انہوں نے دھرم نہیں بتلا لیکن انیس سو ستاول میں ایک ایک ایگزگیوٹیوٹیو آرڈر پاس کیا گیا اتنی خاموشی سے اس لئے میں نے کہا کہ بھارت میں ایک اسلامی اسٹیٹ بن چکی تھی اور بہت طاقت کے ساتھ پھل کھول رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھارت کے ایک راج میں ایسے پرادان کر دیے گئے ہیں صرف یہی بتایا گیا کہ بھئی اس کی وجہ سے ناغرکتہ نہیں ملے گی بس یہی ہو سکتا ہے جمہو کشمیر میں زمین نہیں لے سکتے یہی کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں تھیں اور ویسے بھی کونسا ایسا ہو رہا ہے کہ اگر کل کوئی کلکتہ میں زمین ملے سکتے تو کیا آپ سب جا رہیں گے کلکتہ زمین لینے یہ تو ایک نوشن کی بات ہے کہ اگر کوئی جانا چاہے گا تو کوئی روک بھی نہیں ہونی چاہیے ہم نہیں جائیں ایک الگ بات ہے لیکن آپ نے ایگزگوڈی آرڈر کیا پاس کیا جو اب کہتی ہیں محترمہ کہ ہم نظام مصطفیٰ بسائیں گے مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں کو نظام مصطفیٰ کا کوئی کنسپٹ پتا ہے خیلیفیٹ کا کوئی کنسپٹ پتا ہے کہ نہیں پتا تو جو لوگ خیلیفیٹ یعنی خلیفہ یعنی اسلام کی حکومت نافذ کرنا چاہتے تھے اسلامیک سسٹم نافذ کرنا چاہتے تھے ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے جمہو میں انہوں نے ایگزگوڈیوٹیو آرڈر میں یہ لکھا اور یہ دنیا کے کسی سمویدھان میں دنیا کی کسی کتاب میں برے سے برا چھوٹا سے چھوٹا دنیا کا آپ سمویدھان اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ پروویجن کہیں ہو ہی نہیں سکتا تھا لیکن آپ کے آزاد دیش میں لوگ تاندر دیش میں یہ پروویجن ہوا اور ہم نے اس پروویجن کی چرچائی نہیں کبھی کی ہم نے اس کو پبلک ڈومین میں لانے کی بات ہی نہیں کی اس ایگزگوڈیو آرڈر میں یہ کہا گیا کہ یہ جو دو سو لوگ آئے تھے یہ جمہو کشمیر میں رہے ناغرکتہ ان کو دے نہیں سکتے کہ نائنٹین ففٹی فور میں ہم تھرٹی فائفے کو لے کے آئے ہیں مجھے یہاں تک بھی کوئی شکایت نہیں ہے نفرت کا عالم اس لیویل پہ تھا کہ آپ نے اس ایگزگوڈیو آرڈر میں جو لکھا ہے وہ شبد میں آج کی ڈیٹ میں ان پارلمنٹری ہو گیا ہے لیکن وہی شبد لکھا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہاں رہے ان کے بچے جو سادھاران ایجوکیشن ہے اس میں حصہ لے ہائر ایجوکیشن میں یہ حصہ نہیں لے سکتے یہاں تک بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی جو اصلی لائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو سو لوگ رہیں گے ان کے بچے ان کے بچوں کے بچے آنے والی انتقال تک جب تک یہ اسلامی کی سٹیٹ رہے گی تب تک یہ بچے جمہو کشمیر میں رہ تو سکتے ہیں ناغرکتہ ہم دے نہیں سکتے لیکن یہ ایجوکیشن میں ایم بی بی ایس کی ڈگری لے لیں یہ انجننگ کی ڈگری لے لیں یہ ایم بی ای کی ڈگری لے لیں سب کچھ کر لیں لیکن جمہو کشمیر راج صرف ان کو بھنگی کی نوکری دے گا یہ سمدھانک طور پر پرویجن ہوا اس کے بارے میں چرچہ نہیں ہوئی پرکاش امبیٹ کر کہاں ہیں مایووتی کہاں ہیں رام دلاز پاسوان کہاں ہیں وہ تمام دلت لیڈر آپ ان کی چپی دیکھئے لیکن میری ان سے بھی شکایت نہیں ہے کیونکہ میں ان دلتوں کو اس ہندو پریوار سے الگ نہیں مانتا اس لیے میں نے کہا کہ اس کے لیے میرا دلت ہونا آواز شکت نہیں تھا اس کے لیے کوئی پولیڈکل پارٹی ہونا ضروری نہیں تھا لیکن دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ کسی کے پیدا ہونے سے پہلے یہ تیہ کر دیں کہ یہ یہی کام کرے گا اور ذرا سوچئے کہ ففٹی سیون میں جس آج انگلیش سسٹم میں آپ جاتے ہیں آج تو پوری صفائی کا کرمچاری کا پورا سسٹم ہی بدل گیا اس زمانے شیخ صاحب کی گندگی کو ڈلیا میں رکھ کے وہ لوگ جاتے تھے کہاں مر گئے تھے اس دیش کے تمام سارے وہ بدھ جیوی جو ایک دلت کی گھٹنا کے اوپر پورے دیش میں آگ لگا دیتے ہیں جو مرنے والے کی جاتی پہچان لیتے ہیں لیکن اس سے الگ جاتی کا کوئی مرتا ہے تو نہیں کوئی بتاتا ہے کہ آج ایک برامر کا مردر ہوا ہے آج ایک تھاکر کا مردر ہوا ہے آج ایک کائس کا مردر ہوا ہے لیکن ایک خاص قسم کی جاتی کہ لوگوں کے مرتے ہی دھرم اور ان کی جاتی پتا چل جاتی ہے وہ لوگ کہاں تھے ستر سال میں وہ نیتہ کہاں تھے وہ سماج کہاں تھا وہ پروفیسرز کہاں تھے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بھائی آج ان کی گنتی ڈھائی لاغ ہے اس لئے آرٹیکل تھرٹی پائی پہ ہٹنے اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی بڑی بات ہوئی ہے تو صرف ایک ہی بات ہے میرے لئے جو سنتشتی کی ہے نہ ہم میں سے کوئی وہاں جا رہا ہے نہ وہاں کی ناغرکتہ کا پرشتہ اور اب اس راج کا سمویدھان اور اس راج کی ناغرکتہ لینے کا پرابدھانی سماپت ہو گیا ہے لیکن ان دلیتوں کو ان بالمیکیوں کو جن کے بچے ایم بی بیس کی ڈگری لے کے گھوم رہے ہیں جو بھارت کے راشتیے کھیلوں میں چیمپین بنے گھوم رہے ہیں جن پر اتنے بڑے بڑے آرٹکل تو لکھے جا رہے ہیں اس پورے دو سو لوگوں میں سے جو اب ڈھائی لاکھ ہو گئے ہیں بڑی بڑی ڈگرییاں ان کے پاس ہیں لیکن وہ دیش بھر میں کہیں نوکری کریں جمہو کشمی راج میں نہیں کر سکتے ہیں آج ان کو اس سے چھٹکارہ مل گیا ہے اس لیے میں ان دو گھٹناوں کو اس سندر میں کہتا ہوں اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے آپ کسی دوسرے سے آپ کی ناراضگی ہو دوسرے پہ آپ کوئی سوال اٹھائیں لیکن میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں اور شاید چھے اگست کے بعد سے میرے ایجنڈے میں تبدیلی ہوئی ہے ہم سب آر ایسن سنگھ ساپ کل یا پرسو جمہو میں یہی بات بولنے جا رہے ہیں وہ یہاں نہیں آ سکتے تھے جی ڈی بخشی کہیں اور جا رہے ہیں ایک مدہ تھا وہ مدہ سماپت ہو گیا لیکن اس دیش میں کئی سارے ایسے مدے ہیں جس پہ ابھی ان کو بھی سماپت کرنا ہے اتنا ہی آپ کو جاگ روک ہونا ہے جتنا آپ 2019 سے پہلے تھے ایک پرمپرہ کے بارے میں مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی کو اس کا اندازہ ہے کیونکہ میں نے یہ سنی نہیں اسی دور میں جب دیش میں میں گھوم رہا تھا مہاراشت کے اندر ایک اتر پردیش کی بہو ہیں پی ایش ڈی ہیں دلس سماس سے آتی ہیں میں ان کو جانتا بھی نہیں تا دو مہینے پہلے تک بہت پڑھی لکھی میل آئے بڑا اچھا ریسرچ میں انہوں نے کام کیا ہے مہاراشت میں رہتی ہیں انہوں نے ایک دن فون کیا مجھے وہ میری کسی صبح میں مہاراشت میں بومبے میں سننے آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں میں نے کہا میرا نیکس دورہ ہوگا میں آپ سے ضرور ملوں گا بات چیت کرتے کرتے وہ تھوڑا سا روحاں سا ہونے لگی مجھے اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا تھا یہ کون ہے کس جاتی کی ہے کیونکہ میرا اس میں انٹرسٹ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ جس مدے کو لے کے 35ے کو لے کے آپ لوگوں نے جو بات کہی ہے یہاں مہاراشت میں تمام امبیٹ کر کے چاہنے والے دلتوں کی راجنیتی کرنے والے لوگ میری اس بات کو غلط ثابت کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ جھونٹ ہے اور یہ پشپین صاحب نے پورے دیش میں جھونٹ بولا ہے اب آپ مجھے بتائیے اتنی چیزیں جو دنیا کے ڈومین میں لا کے رکھ دیں اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو میرے پاس پھر ان کے لئے کوئی دوا نہیں ہے لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے کوئی بھائی نہیں ہے میں آپ کو راکھی باننا چاہتی ہوں تو میں نے کہا اس میں کونسی بڑی بات ہے بدوانے کے لئے کوئی خاص قسم کا رشتہ تو نہیں ہونا چاہیے میں بومبے گیا انہوں نے جو پوری تھیسس نکالی اور جو جگہیں بتائیں مجھے مہراشت ایک ماتر ایسی جگہ ہے جہاں دلت شیخ رہتے ہیں یہ نام سنا آپ نے کبھی دلت شیخ میں یہ سمجھ نہیں ہے دلت شیخ کیا چیز ہوتی ہے تب پورے اس اتحاس کو نکالا اس دور کے سارے ڈاکومنٹیشن کو نکالا اس گھٹنا کا ذکر میں آپ کے سامنے کیوں کرنا چاہتا ہوں کیوں میں چاہتا ہوں کہ جو میرے من میں تکلیف ہے وہ آپ کے من میں بھی ہو اس ریسرٹ سے یہ پتا چلا کہ وہ محلہ یہ کہہ رہی ہے مجھ سے کہ میں اب ایک مہم چلا رہی ہوں کہ دیش بھر کے دلتوں سے کہہ رہی ہوں کہ اب سور پالنا بند کر دو یہ سمجھ سے باہر تھا میرے سور پالنے سے اس کا کیا سمبند ہے اور یہ پالنے کے بند کرنے سے کیا سمبند ہے تب انہوں نے بتایا کہ بارہ سو کے اندر اس وقت جو لوگ صفائی کا کام کرتے تھے اس محلہ نے جو شبد استعمال کیے میں وہ کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ آج بھی میرے لیے ان کی محلائیں اتنی ہی خوبصورت ہیں اتنی ہی سمباننی ہیں اس وقت جب اس سماج میں کوئی محلہ کی شادی ہو تو پہلی تین دن اس وقت کے نوابوں اور راجاؤں کے گھر اس کو بتانی پڑتی تھی وہ گھونگٹ اتنا لمبا نکالتے تھے تو یہ گھونگٹ کی پرتھا کوئی ہماری نہیں ہے یہ وحشیوں سے ہماری محلاؤں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھونگٹ کرنا شروع کیا ہماری پرمبرہ نہیں ہے ان گھونگٹ یہ جو سنسکرٹی آئے تھی اس بیکستان سے لے کے منگولیا سے لے کے جو لگ آئے تھے جو آج اپنی عورتوں کو پوسٹ باکس کی طرح چلاتے گھومتے ہیں ہمارے نہیں تھا یہ اور آپ کی پرمبرہ تھی آپ کرتے ہمیں کوئی دکت نہیں تھا لیکن آپ کی وحشی آنکھوں میں ہمارے دیش کی محلاؤں اور اس سنسکرٹی کو ماننے والی محلاؤں کے پرتی جو اس آپ کی آنکھوں کے اندر ایک واسنہ تھی اس سے بچنے کے لیے یہ گھونگٹ کی پرتھا آئی تھی آپ کے دھرم میں آپ کے سماج میں یہ کبھی تھی نہیں اس دور میں ان دلت پرواروں میں جو شادیاں ہوتی تھیں ان کی لڑکیاں خوبصورت ہوتی تھیں یہ اس وقت کہا جاتا ہے میں تو آج بھی مانتا ہوں خوبصورتی کوئی ایک پریبھاشا نہیں ہے کہ ساری خوبصورتی ہالی وڈ والی وڈ والوں کے پاس ہی ہے ایسا نہیں ہے تو آپ سوچئے کہ اس دور میں ان لوگوں نے اس وقت کے جو راجہ نواب تھے ان کے یہاں جا کر کے ایک عرضی دی اور میں مانتا ہوں کہ کتنے سمجھدار لوگ ہوں گے آپ ذرا اس دور کی بات کریے آج تو لوگ آپ کو چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے نوکری نہ ملے تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم مسلمان ہو جائیں گے لوگ تھریٹ دیتے ہیں آج کے زمانے اور ہم نے بہت سارے جون دیال دیکھیں راجیو جون دیکھیں بہت سارے دیکھیں جس سے پوچھ لیجئے ایک راجنیتک دل تو ایسا ہے کہ نام سب کے وہی ہیں اوجہ اور امبکا لیکن گھر میں کچھ اور ہو رہا ہے کیونکہ ستہ پرابطی کے لیے بھی دھرم پرتن کیا گیا اس دیش کے ادھر کہ اگر ستہ مل سکتی ہے وزارت مل سکتی ہے تو کیا فر پڑتا ہے نام اوجہ رکھو صرف اتنے ہی تو فرق ہو رہا ہے کہ اب کچھ لوگوں نے اپنی ٹرڈیشنل سفیڈ ڈریس میں اتار کر کے گیروے وصر میں کروس لگا کے اب آپ کو مورک بنا رہے ہیں لیکن میں جو بات آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں وہ لیڈر گئے سماج کے لوگ گئے اور ان نوابوں سے بولے کہ ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں آنے والی بہو آپ کے ساتھ تین رات تک رہے گی یہ انہوں نے کہا لیکن کتنے سمجھدار تھے اور کتنے کمیٹمنٹ تھا ان کا ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آج 2019 میں لوگ ایک نوکری پانے کے لام کے لیے اپنے نام کے آگے کچھ بھی لگا لیتے ہیں اپنے دیوی دیپتاؤں کو گالی دینے لگتے ہیں اپنے پوروجو کو گالی لگتے ہیں 2019 میں کہہ رہا ہوں میں یہ بات وہ تو بارہ سو کی اور گیارہ سو کی بات ہے بھائی انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ جو بہو ہمارے سماج میں شادی ہو کے آتی ہے وہ اس کو آپ کے ہاں آنا ہوتا ہے ہمیں اعتراض نہیں ہے لیکن ہمیں صرف اتنی اجازت دے دیں کہ ہم اپنے کل دیوتا کی پوجا کرنے کے بعد اس بہو کو آپ کے ہاں چھوڑ دیں گے نواب صاحب تو کسی اور غفلت میں تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تب اس وقت کے دلیتوں نے کیا کیا کہ کل دیوی کی پوجا کے لیے اس بہو کو شادی ہونے کے بعد لے کے گئے اور کل دیوتا کی پوجا کی اور کتنے آٹیکولیٹ ہو سکتے ہیں کتنے ڈپلومیٹ ہو سکتے ہیں کتنے سمجھدار ہو سکتے ہیں کہ اس کل دیوتا کے سامنے بلی کے لیے سور کو لائے گیا اور کہا گیا کہ سور کی بلی ہم دیں گے کل دیوتا ہمارا اسی سے خوش ہوتا ہے اور یہی تک نے ہی کہا مجھے تو اس آپ جانتے ہیں میری بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مجھے بہت ساری چیزیں ٹی وی سے پتا چلی میرے پروار میں تو بہت کچھ ایسا ہوتا نہیں تھا آج بھی ایک پرمپرہ ہے کہ جب بہو گھر میں آتی ہے تو گھر میں گھسنے سے پہلے ایک بڑی سی پلیٹ میں یا تھالی کے اندر مہاور رکھا ہوتا ہے اس میں وہ پیر اپنے رکھتی ہے پھر ان پیروں کے مادھم سے وہ اندر جاتی ہے جسے مہاور کہتے ہیں یاد ہے کہ نہیں ہے آپ سوچئے کہ اس وقت کے ان لوگوں نے اپنی محلاؤں کو بچانے کے لیے ان حالاتوں میں جب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے ان کی طاقت زیرو سے بھی زیرو تھی انہوں نے کہا کہ یہ سور کی بلی دی جائے گی اور اس سے جو خون نکلے گا وہ محلہ اس پیروں کو اپنے تلووں پہ لگائے گی اور سیدھے خان صاحب کے گھر جائے گی اور اس سمجھداری کو دیکھئے کہ اس پرمپرہ کو لائے یہ سور پالنے کی پرمپرہ وہاں سے شروع ہوئی یہ سور کاٹ کر کے چڑھانے کی پرمپرہ وہاں سے شروع ہوئی اور پھر اس کو دھیرے دھیرے پرچار کر دیا تو جب خان صاحب کو پتا چلا نواب صاحب کو کہ اس کے پیر خون میں سور کے رنگے ہوئے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں وہ پرمپرہ بند ہو گئی لڑنے کے لیے آپ سمیں سمیں پہ ایسے ہتھیار نکال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر کام ایک اے فورٹی سیبن سی ہو تو اس دور کو یاد کیجئے اور انیس سو ستاون کی جو میں نے گھٹنا آپ کو بتائی ہے انیس سو ستاون میں کچھی ڈلیا میں شیخوں کی گندگی جو ان کے موں اور کپڑوں پر ٹروز گرتی تھی اس کو لے کر کے شہر کے بار ان کی عورتیں ان کے جوان بچے جنہوں نے آج کمپیوٹر یک دیکھا ہے آج ڈیجیٹل کا دور دیکھا ہے صرف یہ کہ وہ نوکری ملے اس نوکری سے پیسہ ملتا رہے ان بچوں نے بھی اٹھائی ہے جو بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے ان جیسے بچوں نے وہ گندگی شیخ ساتھ کی اٹھائی اپنے پور وجو کو وہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اس سب کے باوجود بھی کہ ان کے اوپر بھی دباؤ تھا کہ اسلام قبول کر لو تو ہم یہ بند کر دیں گے اتنا جگھن کام انہوں نے اس آدھوئک بھارت میں کیا انیس سو ستاون سے لے کر کے لیکن اپنا دھرم نہیں بدلا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو شبد آپ نے نکالا ہے کٹر میرے نظر میں یہ کوئی شبد وبد نہیں ہے یہ ہم نے اپنی سفدہ کے لئے نکال لیا ہے ہمیں اس بات کا گرب ہونا چاہیے کہ جن دلتوں کو ہمانے کسی غلط فیمی میں کسی غفلت میں کسی ایجنڈے کے تحت کسی مز انفرمیشن کے تحت جو آپ کے بازو ہوا کرتے تھے انہیں آپ نے اپنے سے دور کر دیا آپ کی سنسکرتی اس لئے نہیں ہری کہ آپ کی سنسکرتی میں کمزوری تھی اس کے ماننے والوں میں کمزوری آگئے تھی اس لئے گیارہ سو بارہ سو میں جن لوگوں نے کیا انہوں نے آج بھی انیس سو ستاون میں جو گھٹنا گھٹی انتظار کیا ایک دن آئے گا گندگی کو دھویا لڑے نہیں دھرم نہیں بدلا ان کو تو نوکری کیا ان کا تو پورا جیون بدل جاتا اگر وہ دھرم بدل لیتے ہیں اس لئے بار بار میں سب سے کہتا ہوں آسان طریقے سے کہتا ہوں آپ بھرامن رہیں اپنے بھرامن ہونے پہ آپ کو گرب ہونا چاہیے تھاکر ہونے پہ ہونا چاہیے لیکن میری آپ سے ایک ونتی ہے یہ راج نتک بات چیت نہیں ہے راج نتک ایجنڈا نہیں ہے یہ یہ میرا سماجیک ایجنڈا ہے بائیس کروڑ لوگ جن کو بہکا کر کے جناس سب اپنے ساتھ لے گئے تھے پاکستان کا پہلا لاؤ منسٹر بنایا اس جوگندر نات منڈل کو کن حالاتوں میں پاکستان سے آنا پڑا اور اس دیش کی کس گلی میں ان کی موت ہو گئی لوگوں کو پتا نہیں چاہا لوگ دلت نیتاؤں نے آج تک نہیں پوچھا کہ جوگندر نات منڈل کی مورتی کیوں نہیں لگنی چاہیے اس دیش کے اندر اور وہی ایکسپریمنٹ آج آدمی کبارت میں ہمارے بیچ میں ایک نئے نعرے کے ساتھ آیا ہے جہ بھیم اور جہ میم ہم آج بھی یہ غلطی کر رہے ہیں جو آپ کے لئے تلوار اٹھاتے تھے جو آپ کے لئے لڑتے تھے جنہوں نے اپنے دھرم کو نہ بدلنے کے لئے ہم میں سے سب سے زیادہ گھرنت کام کیا ہو سب سے زیادہ اتی اچار کیا ہو اس کو برداشت کیا ہو ہم نے ان کو دور کر دیا ہے آپ کچھ بڑا کام مت کریے یہ جو رفیق بھائی کی عید پہ آپ کو سوئیاں کھانے کا شوق ہے اور تین بار گلے ملنے کا شوق ہے اس کو کریے لیکن رفیق بھائی کے گھر کی عید کی سوئیاں کھانے کے ساتھ ساتھ ہر ہفتے کسی دلت کے گھر کا پانی بھی پیجئے جائے آپ لڑائی کو صرف اس لئے نہیں جیس سکتے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے جو چلے گئے ہیں آپ سے آپ کے اجیانتہ کے چلتے دوسرے کے بہکاوے کے چلتے صرف آپ ان کو واپس اپنے ساتھ کھڑا کر لیجے لوگ واپس جانے کی سوچنے لگیں گے کچھ لوگوں نے دو ہزار چودہ میں کہا تھا کہ اگر یہ آ گیا تو ہم چلے جائیں گے اور اس میں یہ بات نہیں تھی کہ اس شخص میں کوئی خاص بات تھی یہ شخص لگاتار وہی کام کر رہا ہے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہفتے میں ایک بار پانی پی لیجیے لگاتار آپ کو بتا رہا ہے آپ کون تھے آپ پردھان منطری ہے میری طرح تو آ کے چلا چلا کے نہیں بتائے گا اس نے سمدھان کی شپت لے رکھیے اس کے بتانے کا انداز ہے آپ کو پہلے ہی دن پہلے ہی ویدیش یاترہ میں اتنا بڑا میسیج دیا آپ کو لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم میسیج کو کم سمجھ رہے ہیں آڈمبر کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں اس دیش میں ایک پردھان منطری ہوا کرتے تھے پرتگال کی یاترہ پہ گئے تھے پرتگال میں وہاں کے ہندو لوگوں نے ایک چھوٹا سا مندر بنایا تھا اور وہ ایک پورا پروگرام کا حصہ تھا کہ بھارت کے پردھان منطری اس مندر کا اناؤگریشن کرے گے پرتگال کے لوگوں نے وہاں کی سرکار نے سوچا کہ مندر بنایا ہے بھارت کا پردھان منطری آیا ہے تو ضرور اناؤگریشن کرے گا لیکن ہمارے پردھان منطری نے یہ کہا کہ میں سیکولر اسٹیٹ کا پردھان منطری ہوں میں مندر کا ادھگاٹن نہیں کروں گا لیکن آپ لوگ جس کو شیم شیم کہہ رہے ہیں میں پی وی نرسی مراہو سا لیکن میں دوسری بات کہہ رہا ہوں آپ یہ پہلی گھٹنا بھارت میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مند میں جو تھا کئی سو سالوں سے ہم چاہتے تو تھے لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ ہمارے سامنے بھی ایسا ہو جائے گا اور جب وہ ہو گیا تو ہم اس کے میسیج کو کم سمجھ رہے ہیں اس بات کو دوسرے طریقے سے پروپیگیٹ زیادہ کر رہے ہیں دو ہزار چودہ میں کوئی شخص جیتا اور اس نے آنے سے پہلے بھی ایک میسیج دیا کہ یہ پہننے کا شوق مجھے نہیں ہے میسیج دیا تھا وہ وہ کسی کے پرسین نفرت نہیں دی وہ کریسے سے جھگڑا نہیں تھا میں اپنی آئیڈنٹی میں تیہ کروں گا کہ میں تلک لگاؤں گا یا نہیں لگاؤں گا میں ٹوپی پہنوں گا نہیں پہنوں گا میں شیروانی پہنوں گا یہ میں تیہ کروں گا کوئی دوسرا تیہ کیسے کرے گا اس نے میسیج دیا اس میسیج کو تو آپ نے سمجھ دیا اس لئے دوہزار چودہ کر دیا لیکن دوہزار چودہ میں جو میسیج دیا یا اس کے بعد ذرا سوچئے کہ کیا ہم نے اس طرف دھیان دیا نیپال کی یاترہ میں وہ شخص چھ گھنڈے تک پوجا کرتا رہا اور دیش کے تمام میڈیا نے جب وہ پوجا کر کے باہر نکلا تو جیسا گیا تھا بیسا اس سے بلکل الٹا ہو کے لٹا پورے گیروے وستر کے اندر بڑے بڑے اس کے تلک لگے ہوئے تھے پورا ایسے لگ رہا تھا کہ یہ پردھان منتری نہیں یہ بھارت کی سناتن سنسکرتی کا کوئی بہت بڑا پنڈت ہے ایک پردھان منتری جو سمویدھان پہ بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا جو میرا کام سمویدھان پہ ہے سمویدھان کے تحت ہے وہ سمویدھان سے کروں گا لیکن میں اپنی آستہ اپنے وشواس کو اس سیکولرزم کے چکر میں نہیں ختم کروں گا تو جب اس دیش میں یہ بدلا ہوا کہ ستہ پہ بیٹھنے والے لوگ آپ کے بٹن کی طاقت کو سمجھ گئے کہ یہ دیش مجھے اسی روپ میں دیکھنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہوا اتنا دباؤ آپ نے بنایا کہ دو ہزار چودہ میں تو کرائی کرا دو ہزار انیس میں مائیکل جیکسن بھی مندروں میں جانے لگے آپ نے کسی کے خلاف کوئی مہم چلائی کسی کے خلاف کوئی نفرت پیدا کیا آپ نے یہ میں کہہ رہا ہوں صرف آپ کو اپنے ہونے کا احساس ہو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی سے نفرت کسی کے خلاف بیان دینا گالی دینا یہ بہت آسان کام ہے اس دیش کی نوے پرسنٹ پاپولیشن جس دن صرف یہ تیہ کر لے گی کہ ہم جو ہیں ہم جیسے ہیں ہمیں ویسا ہی ایکسپٹ کرو ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ تو اپنے بھجن میں جو آپ کے ساتھ ہوا انیس سو سہتالیس کے بعد جو گاندی جی نے جو آپ کے ساتھ ایک غلط کام کیا کہ آپ کا ایک بھجن ہے اس بھجن کی دو لائنیں بدل دی گئی کیونکہ سیکولرزم کا بخار تھا ایشور اللہ تیرو نام سب کو سمتی دے بھگوان یہ جو اریجنل بھجن ہے اس میں تھا ہی نہیں ہم نے اپنے بھجن بدل دی ہے ہم نے اپنے مندروں میں لوگوں سے کہا کہ نماز پڑھو ہم نے کہا کہ مسلمان تمہارے موہ پہ ایک چاٹا مارے کہ تم دوسرا بھی گال کرتو سب کچھ مانا سب کچھ دیا لیکن مہاتمہ گاندھی اس بات کا جواب نہیں دے پا رہے نہ ان کے ونشز دے پا رہے یہ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ناتھو رام گوڑ سے نے گولی ماری ناتھو رام گوڑ سے بہت برا تھا برا تھا اچھا تھا یہ اتحاس تیہ کرتا ہے ناتھو رام گوڑ سے نے جو کیا اس وقت جو سزا کے پرابدان تھے جو قانون تھا اس کے تحت اس کو سزا ملی اس نے فانسی پہ لٹک گیا ناتھو رام گوڑ سے بھاگا نہیں ناتھو رام گوڑ سے نے جو کیا اس کے آرگومنٹ تھے ہو سکتا ہے ہمارا سماج یہ کہے کہ نہیں ہم اس کے آرگومنٹ کو نہیں مانتے آپ کی پوری مرضی ہے نہ مانیں لیکن ناتھو رام گوڑ سے نے ایک ہتیا کی تھی اس پہ آج تک یہ دیش شرمشار ہے اس کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں گاندھی جی نے تو سرعام سرع محفل یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان بنے گا تو میری لاش پہ بنے گا پاکستان تو بن گیا تھا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ مہاتمہ گاندھی نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ناتھو رام گوڑ سے کے مارنے کے اس ایکٹ پہ سوال جواب ہو سکتے ہیں ہونے چاہیے زندہ قوموں کی نشانی ہے تو پھر یہ بھی تو پوچھا جائے گا بھائی کہ گاندھی جی آپ کے بھروسے کے بعد آپ کی ساری باتیں ماننے کے بعد کہ پٹیل اگر جیت گئے تھے تو آپ نے کہا میری ہار ہے تو پٹیل نے چھوڑ دیا امبیٹ کر سے آپ بحث میں بڑھ گئے تھے تو امبیٹ کر نے کہا کہ میری بات سچ ہے گاندھی جی لیکن آپ اگر میرے سامنے دھرنے پہ بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیش کو ضرورت ہے آپ کی اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا جیون خطرے میں ہو جائے لیکن میں آپ کی زد کے سامنے اپنی سچ بات کو بھی واپس لیتا ہوں تب بھی اس آدمی نے واپس لے لی بات اور ایسے ہی سباس چند بوز کے ساتھ معاملہ ہوا تو گاندھی جی کی قدر کرتے ہیں انہوں نے بھی نام اپنا واپس لے لیا لیکن میرا سوال دوسرا ہے گاندھی جی جس امبیٹ کر کے سامنے آپ دھرنے پہ بیٹھ گئے تھے سباس چند بوز سے آپ نے مورل گراؤنڈ پہ دباؤ بنا کے استیفہ لے لیا تھا آپ نے پٹیل جیسے آدمی کو جس کو چودہ میں سے بارہ ووٹ ملے تھے اس سے کہا کہ نہرو کی ہار میری ہار ہے وہ اتنے ہائی مورل گراؤنڈ کے لوگ تھے کہ انہوں نے کہا آپ اگر یہ کہتے ہیں یہ چھوڑ دی میں نے اتنے سب کے باوجود بھی گاندھی جی کا ایک چطر مجھے بتائیے کوئی ایک گھٹنا بتائیے آپ میں سے سارے لوگ اس میں بہت سارے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی وچار دھارہ کے ہوں یہ معاملہ وچار دھارہ کا نہیں ہے گاندھی جی جنا اور نہرو کے سامنے کب دھرنے پہ بیٹھے تھے کہ یہ جو تم دیش بانٹنے کی بات اس سے کر رہے ہو میں تمہیں نہیں بانٹنے دوں گا وہ دن اور وہ ڈیٹ وہ جگہ مجھے پتا چل جائے میں اپنے شب ساردنگی طور پہ معافی مانگوں گا کہ گاندھی جی نے جس طریقے سے امبیٹ کر کو اس مورل گراؤنڈ پہ باد کیا سبحش کو باد کیا پٹیل کو باد کیا کیا نہرو جی سے سامنے اور جنا کے سامنے یہ دھمکی دی کہ میں دیش نہیں بٹنے دوں گا میں دھرنے پہ بیٹھ جاؤں گا تو گاندھی جی اس دیش کے بٹنے میں اکیس لاکھ لوگوں کی لاشیں ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے کوئی اس کا جواب دے گا جنہوں نے اپنے گھر بالوں کو بھی نہیں پتا کس کی ماں کس کی بہن لاشوں کی بوچھار تھیں اور جس دن بھارت کی دلی کے اندر ویجنری پردھان منتری اپنا انگریزی میں سمبودھن کر رہے تھے کیونکہ وہ تو بھائی کہتے تھے کہ بھائی ایکسیڈنٹ میں ہندو ہوں وہ ایکسیڈنٹل پیدا ہوئے تھے ہم کو پتا نہیں کہ ابھی تک کوئی ڈاکٹر نے ایک ٹرم نکالی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل بھی کوئی پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے اس میں ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے اب وہ کس بات کو ایکسیڈنٹ بان رہے ہیں مجھے نہیں پتا انہوں نے دلی کے اندر بڑی ویجنری تقریر دی اور کولونیل ہینگوور انگریزوں کا ہینگوور اتنا تھا کہ جو اس زمانے کی بہترین سپیچز ہیں لیکن وہ ایک خاص بھاشا میں نہیں ہیں اس لئے دیش نے ان سپیچز کو سنا نہیں آپ آل انڈیا ریڈیو کی آرکائیو میں چلے جائیں وہ ساری سپیچز موجود ہیں آج کے پریپیکش میں صرف سنیں ان کو اور ایک ایک شبد کا انالیسس کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی اپراد چھوٹا موٹا نہیں بہت بڑا اپراد ہوا ہے تب ہی ماتر ستر سال کی یاترہ میں یہ دیش انیس سو سیتالیس کے مہانے پہ دوبارہ سے کھڑا ہو گیا ہے آپ کے سامنے سنکٹ دوسری طریقے سے آیا ہے لہٰذا گاندھی جی نہ دھرنے میں دکھے نہ پردشن میں دکھے اور جب یہ دیش بٹ کر کے جھنڈا پھیرایا جا رہا تھا جو لوگ پنجاب کے یہاں بیٹھے ہوں اور بنگال میں مائیں بہنیں اپنے بچوں کی اپنے پتی کی اپنی بیٹی کی لاشیں ڈھون رہے تھے پنجاب میں پچاس ہزار عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا تھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دلی میں جھنڈا پھیرایا جا رہا ہے اور ویجنری پردان مدری دیش کو ویجن دے رہے ہیں کوئیس آزادی کی بات آپ کر رہے ہو اور کیا نیریٹیو چلایا اہنسہ سے آزادی ملی بینہ لڑے آزادی ملی چھبیس لاکھ لوگ وہاں مرے اور صبح چندر بوس کی سینہ کے اندر چھالیس ہزار کی سینہ میں سے اکیس ہزار فوجی مرا وہ فوجی کیا چڑیا مارنے کی وجہ سے مرا تھا لیکن پھر بھی یہ نیریٹیو دیا کہ یہ جو آزادی ہم کو ملی ہے میں تو اس شبد کے ہی خلاف ہوں آزادی ملی ہے اگر یہ جو بھی کچھ تھوڑی بہت آزادی ہے تو جان دے کے ہم نے لی ہے یہ ملی نہیں ہے ہم نے چھینی ہے لیکن اس دیش کے پرشارت کو ایسے ایسے شبدوں سے آپ نواز یہ کہ ہمیں ملی ہے بھیگ تھی کوئی دے گیا ہم کو ہم اس مان سکتا شبدوں کا بڑا مہت ہوتا ہے جس تتھا قطعت آزادی کے بارے میں اتنا پاٹ پڑھایا گیا یہ سب چھپایا گیا اس لئے میں نے کہا ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس دور میں کھڑے ہیں کہ اتحاس کی ایک کے گلتی بھی صدر رہی ہے اور یہ سماج بھی صدرنے کی طرف بڑھ گیا ہے لہذا آپ ہندو ہیں آپ کس جاتی کے ہیں مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے لیکن آپ جاتیوں کے نام پہ بٹے ہوئے تھے ستہ اور ویبستہ نے آپ کو ایسا کر دیا تھا کہ آپ کو لگتا تھا کہ نہیں یہ جاتی میں رہنے سے ہی ہمیں فائدہ ہے چاہے ہمارا بڑا گھر لٹ جائے ہمارا گھر بچا رہے پڑوسی کا لٹ گیا پھر ہمارا لٹ گیا پھر اس کا لٹ گیا ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ سنکرٹ کبھی ہمارے پاس نہیں آئے گا تو جس جمہو کشمیر میں لوگ اس بات کے لئے خوش ہو رہے ہیں کہ آرٹیکل 35ے اور 370 سماعت ہو گیا میرے لئے اس سے زیادہ بڑا قرارن دوسرا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں نے ادھر دھیان دیا ہے کہ نہیں دیا ہے یہ جو 370 ہے یا 35ے ہے یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ تھا تو آج بنگال میں آرٹیکل 370 لگا ہوا ہے کیا 35 پہ ہے نہیں ہے تب بھی وہاں ہندووں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں نہیں ہے نا تب بھی سریعام مالدہ میں کیا ہوا ہے آپ در جائیں گے جو ہوا ہے روز نئے نئے شدیندر کیا ہو رہے ہیں تو وہاں تو آرٹیکل 35 پہ نہیں ہے وہاں تو سری 70 نہیں ہے تو ہم یہ کہیں کہ سب کچھ 370 اور 35ے کے کارن ہو رہا تھا ایسا نہیں ہے اس سمدھان کے بارے میں بھی میں نے بتایا اسی اسمبلی میں پچھلے 70 سال میں دو سو سے زیادہ قانون دلی میں اس کی سرکار ہو یا اس کی سرکار ہو دلی میں جو بھی سرکار تھی اس کی بھاگے داری کشمیر کی سرکار میں ضرور ہوتی تھی دو سو سے زیادہ قانون اس دیش کے خلاف اور ہندو کے خلاف بنائے گئے ہیں ہم سب چک بیٹھے رہے کہ سبتہ کا کھیل ہے میں اس سرکار کو مبارک بات دیتا ہوں اس لئے نہیں کہ 370 35 پہ ہٹا دیا جو ویجنری کہتے تھے مجھے پتا نہیں انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کہ ہم ویجنری ہیں یہ شد دہا کی لوگ ہیں ہندی بولتے ہیں ہندی میں کھاتے ہیں ہندی میں سوتے ہیں اور شاید ہندی میں گالی دیتے ہو گئے لیکن انگلیش میں گالی دیجئے تو لوگ کہتے ہیں واہ کیا ونڈرفول لیکن وہی گالی آپ ہندی میں دیتے ہیں کہیں کہ دیکھیں آپ کتنا جاہل آدمی ہیں دونوں دھاراؤں کے ہٹنے کے باوجود بھی جو اپریٹس جو سسٹم ویوستہ میں اسلامی آتنکوات کی جڑے مضبوط ہو گئی تھی وہ تو پھر بھی نہیں ہٹنے والا تھا اگر وہاں وہ راج کا درجہ اس کو رہتا تو محبوبہ بھی آتی اور عبداللہ بھی آتے صرف ان دو چیزوں سے اتنا ہی ہوتا کہ کچھ لوگوں کو ناغرکتہ مل جاتی لیکن جو سسٹم ویوستہ میں جو کیا گیا تھا اس کو توڑنے میں آپ کو ستر سال لگتے اس لیے میں اس سرکار کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے دھارائیں نہیں ہٹائیں آپ نے ویجنری ہونے کا پرچے دیا اور اس راج کو آپ نے یونین ٹیریٹری گھوشت کر کے دیش کے اندر سیدھے طور پر اب سمسیا یہ ہے کہ ستہ چلی گئی سمیدھان چلا گیا جو جھنڈا تھا وہ بھی چلا گیا لیکن اب سمسیا دوسری ہو گئی اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں یہ اگر دوہزار انیس سے پہلے ہوتا تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی مجھے تھوڑا سا دکھ رہتا میں زیادہ خوش کیوں ہوں اس لیے کہ اس یونین ٹیریٹری گھوشت ہونے کے بعد کیند شاشت پردیش ہونے کے بعد اب زمو کشمیر لگدہ کی گلی گلی محلے محلے کی انچ انچ زمین کیند سرکار کے آدم ہے اور دوسری بات جو میرے لیے اس سے بھی زیادہ مہتپو ہے کہ اب جمہو کشمیر کی پولس گرہ منتری دیکھے گا اس میں بھرتیاں کیسے ہوں گی یہ بھی گرہ منترالے دیکھے گا تو لوگ اب در کے مارے یہ نہیں کہتے کہ گرہ منترالے دیکھے گا ان کو معلوم ہے گرہ منترالے کا مطلب کیا ہے اس لیے یہ فیصلہ ان دو فیصلوں سے زیادہ بڑا ہے اس کے نہ ہونے سے آتھ ادھوری رہتی ہے لہٰذا پھر ایک بار سمویدھان کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں میں سمویدھان کی ان دو دھاراؤں کو ان کا چالیسوں ہونے والا ہے تیر بھی ہو چکی ہے 31 اکٹوبر کو میں سب جگہ ایک افیل کر رہا ہوں آپ سے بھی کرتا ہوں آپ کو اچھی لگے تو مانیے میں کوئی راج نیتہ ہونے کہ میری بات آپ کو ماننی ہے میں صرف آپ سے وہی بات کہوں گا جس میں نہ آپ کا کاروبار کا نقصان ہو نہ آپ کو کوئی اپنی پہچان کا نقصان ہو جو نہ پولٹیکلی انکریکٹ دکھے 31 اکٹوبر کو جمہو کشمیر میں یونین ٹیرٹری گھوشت ہونے کے بعد لیفٹینینٹ گورنر سیدھے کنٹرول میں وہاں جائے گا اس دن سے جمہو کشمیر میں کیندر کا شاشن لادو ہوگا یہ بات نہیں ہے 31 اکٹوبر کی ڈیٹ بھی آپ کے دونوں لوگوں نے وہ کب تیہ کرتے ہیں کہاں تیہ کرتے ہیں یہ بھی لوگوں کو پتا نہیں چلتا ہے کہ میٹنگ کہاں ہوتی ہے انہوں نے تو برج بات کر دیا ان کے اوپر انہوں نے کین ساشت پردیش تو گھوشت کیا ہے لیکن جب اتحاس میں لکھا جائے گا تو انہوں نے 31 اکٹوبر کی ڈیٹ چلی ہے کہ ہم اس دن کریں گے جس دن سردار پٹیل پیدا ہوئے تھے دیکھئے اس لئے اس لئے میں نے کہا کہ آپ جو کر کے جائیں گے اتحاس انہی ڈیٹ کو پڑھے گا جو لوگ سردار پٹیل کو بھولانا چاہتے تھے اور اس دیش میں 300 سے زیادہ سکولرشپ کھیل کی سکولرشپ وہ کون سا کھیل انہوں نے کھیلا تھا جس سے اس دیش میں کھیلوں کا سب سے بڑا پرسکار راجیو گاندھی کھیل رتن اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے یہ ہماری کمزوری تھی ایک ناتھو رام گوٹ سے کہ کارن ہم پورے زندگی شرنشار ہیں جس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہم نے کہا اس نے کرت کیا اس نے کہا میں نے مارا ہے غلط مارا ہے صحیح مارا ہے کوٹ سزا دے گی میں نے سزا لی اور وہ فانسی پہ چڑ گیا وہ آپ کی طرح بھاگا نہیں لیکن جن کے نام سے راجیو گاندھی کھیل رتن ہیں انہوں نے کھیل کیا تھا کہ اندرہ گاندھی کی جب ہتیا ہو گئی تھی تو بھارت کے راشتیہ چینل دور درشن پہ وہ اوطرط ہوئے اور پہلی بار انہوں نے اندر جنیوں نہیں پہنا اپنی بندی کے اوپر جنیوں پہن کے آئے یہ ویجول ہیں یہ میری کہیں بات کو یقین مت کیجئے گا جا کے دون لیتے گا دور درشن پہ راجیو گاندھی کا جب وہ آپ بھاشن سنیں گے تو راجیو گاندھی کو بتانا تھا کہ میری ماں کو مارا گیا ہے اب مجھے جھیلنا میں نے بھی جنیوں پہن لیا ہے انہوں نے جنیوں اوپر پہنا یہ والا اندر پہن رہا ہے تو آپ سوچئے کہ جس پردان منتری کے پت پہ بیٹھے ہوئے آدمی نے دور درشن کے اوپر آ کر کے یہ کہا ہو کہ جب کوئی بڑا پیڑ گرتا ہے تو تھوڑی زمین ہل جاتی ہے اس زمین کے ہلنے میں دیش بر میں ہزاروں اور دلی میں ساڑھے تین سو سکھوں کا قتل کو جسٹیفائی کیا گیا اس آدمی کے نام سے کھیل رتن ہے اس کھیل کے علاوہ کونسا ایسا کھیل کھیلا کہ نہ صرف ان کو اس بات سے نوازا گیا کہ راجیو گاندھی کھیل رتن دیا جائے گا ان کو بھار رتن بھی دیا گیا یہ پوچھا کسی نے کہ کونسا راجیو گاندھی کا ایسا کنٹیبوشن تھا کہ انہیں بھار رتن بھی ملا اور آپ کی وچار دھارہ کے اور راشت وادیوں میں سے کوئی اگر کوئی بات کہہ دے شام تک معافی ملوازی پڑتی ہے پورا دیش آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے دیکھئے اس نے کیا کہہ دیا سادوی پرگیا نے اور جو تم نے سادوی پرگیا کو دیا تھا وہ ہی لوٹا رہی ہے اس نے کیا کہہ دیا تو میں لارجر کونٹیکس میں یہ کہنا چاہتا ہوں سمویدھان کے اندر ایک دھارہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں سمویدھان ہم نے لکھا ہے یہ سمویدھان کے نرماتہ ہیں ہوں گے اسی سمویدھان میں ایک دھارہ ہے ٹرپل تھری ٹرپل تلاک نہیں ٹرپل تھری تین سو تیتیس اس دھارہ پہ کبھی سنا آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں ہوگا اس دھارہ میں ہے کیا اور یہ سوال اس لئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے دو چیز کا پاکھنڈ پتا چلے گا کہ اگر یہ سمویدھان بھارت کے نرماتہوں نہیں بنایا گیا جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن جو بات میں آپ سے کنوے کر چکا ہوں اسے میری بات کو یقین کرے نہ کرے میں نے کہا کہ گورنمنٹ آف انڈیا انڈیپنڈن سیکس نائنٹین تھرٹی فائی کی کوپی لے لیجے فوٹو کاپی ہے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی دعویٰ نہیں ہے میرا کوئی انٹرپٹیشن نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دھارہ تین سو تیتیس یہ دھارہ کیا ہے یہ دھارہ بڑے کمال کی حساب اس دھارہ کے تحت جو انگریز یہاں آئے تھے وہ انگریز راج کیا انہوں نے اور پھر جانے سے پہلے چاہدی اپنے ہندوستانی انگریز کو دے کے چلے گئے یہ جو تین سو تیتیس کا جو پریویجن ہے یہ اس پاکھنڈ کو ایکسپوز کر دے گا کہ اس سمیدھان کو بنانے والے سبھی بھارتیے تھے اور یہ سمیدھان پورا ہم نے بنایا ہے اس میں کہا گیا کہ جو انگریز آئے تھے انہوں نے راج کیا وہ چلے گئے لیکن بہت لور لیول پہ بھی انگریز چھوٹے چھوٹے افسر تھے ان کے اس دیش کی محلاؤں سے جائز اور ناجائز سمبند ہوئے ہیں کوئی بہت بڑے اس کی بات نہیں ہے وہ بھی چلے گئے یہ کہا گیا کہ ان محلاؤں سے ہونے والی سنتانوں کو بھارت میں انگلو انڈین کہا جائے گا انگلو انڈین کہا جائے گا اور ستر سال میں وہ انگلو انڈین سنتانیں ختم نہیں ہوئیں مجھے تو ملنے نہیں میں ڈھونڈتا ہوں لیکن ٹرپل تھری کے اندر ایک پرویجن دیکھی ہے جانے سے پہلے یہ پرویجن کر کے گئے کہ بھارت کی لوگ سبح کے اندر پانسو پہتالیس سیٹیں ہیں چناؤ پانسو تیتالیس پہ ہوگا یہ تو دو سیٹیں ہیں تو جو اصلی تھے وہ چلے گئے جو نقلی تھے وہ سماپت ہو گئے لیکن انگلو انڈین کمیونٹی کے دو لوگوں کو راشت پتی ہر بار لوگ سبح میں نومینٹ کرے گا یہ کس کے نمائندے ہیں یہ دونوں انگلو انڈین کس پہ لیے جواب دے ہیں آپ تو اپنے ایم پی سے پوچھتے ہیں ہم نے ووٹ دیا ہے آپ اس کا کورر پکڑتے ہیں تو لوگ سبح میں نومینٹ ہونے والے یہ دو انگلو انڈین کے لوگ ہیں یہ پرویجن کب آیا اور بھارت کے کس گیانی سمدھان کو لکھنے والے نے یہ کہا کہ اس کو شامل کر لو اور چلیے میں نے مانا لیکن آج تو دوہزار انیس ہو گئی اس دیش میں ہزاروں جاتیاں ایسی ہیں اور جس راج میں کی راجدھانی میں میں ہوں یہاں تو ہزاروں جن جاتیاں ہیں جنوں نے یا جن کی قبیلوں کے لوگوں نے اس جاتیوں کے سرداروں نے کبھی پارلمنٹ دیکھی نہیں ہے کم سے کم وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے ان میں سے کوئی نومینٹ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ انگلو انڈین کو ڈھونڈھونڈ کے کہاں سے لائے جاتا ہے اور اس پہ چرچہ نہیں ہوتی کہ اس کو بند ہونا چاہیے یا تو یہ پرویجن ختم ہونا چاہیے یا یہ انگلو انڈین کی جگہ اس دیش میں ان لوگوں کو دو سیچو پہ نومینٹ کرنا چاہیے جو بھارت میں سب سے کم جن سنکھانے ہیں اور اس میں میری سجیشن ہے سرکار مانے یا نہ مانے میں تو سجیشن ہی دے سکتا ہوں بھارت کے گرہ منتری نے آرٹیکل 35 اور 370 کی جب چرچہ ہو رہی تھی تو جو بات اس دیش کے لوگوں کو بتائی نہیں گئی تھی تو بتانے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں میری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم تمام چیزیں پڑھتے ہیں وہ دن اور وہ ڈیٹ ہم نے کیوں نہیں یاد رکھی اس کی بھی چرچہ میں میں لگاتار لوگوں سے کر رہا ہوں تو گرہ منتری تک شاید یہ بات پہنچ گئی 22 فروری 1994 1994 22 فیب دیش میں کانگریس کی سرکار تھی پردھان منتری پی وی نرسی ماراؤ تھے بھارت کی پارلیمنٹ میں جوائنڈ سیشن میں ایک پرستاؤ پاریت ہوا یہ پرستاؤ رسس اور بی جے پی کا نہیں تھا کہ ان کو ساپ پاکستان سے دشمنی تھی اس پرستاؤ میں صرف یہ کہا نرسی ماراؤ نے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کشمیر ایک ویواد ہے اب نرسی ماراؤ کے گروہ تھے اٹل جی یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو تو ایسی جگہ اٹل جی تو بڑا لمبا پوز لیتے تھے اتنی دیر میں تو کوئی کہیں سے کہیں چلا جاتا تھا لیکن نرسی ماراؤ نے سارو جنگ طور میں کہا کہ میرے راجنیتک گروہ اٹل جی ہیں لیکن اپنے گروہ سے صحیح ٹائن پہ پوز لے لیا انہوں نے اور کہا کہ کشمیر ایک مدہ ہے بھارت پاکستان کے بیچ میں یہی ایک ویواد ہے اور ویواد صرف اتنا ہے جو پوز کے بعد بولے تو بہت سارے لوگ جو پہلی والے سینٹس پر اتنے خوش ہوئے کہ لگا کہ وہ پارلیمنٹ کی بینچز پر کھڑے ہونے والے تھے وہ بیچارے آدھے ہی کھڑے ہوئے تھے تالی بجاتے بجاتے نرسی ماراؤ نے اپنے اس پرستاؤ میں جو دوسری لائن جوڑی اس کے بعد ایسا صدمہ بیٹھا کہ لوگ تالی بجاتے نہ بھول گئے لیکن وہ پرستاؤ پارت ہو گیا اور دوسری لائن یہ تھی کہ دونوں کے بیچ میں ویواد ہے کشمیر ویواد ہے اور ویواد صرف اتنا ہے کہ جس جمہو کشمیر کے علاقے پہ پاکستان نے قبضہ کر رکھا ہے وہ ہمیں واپس لینا ہے صرف اتنا ہی ویواد ہے دیکھئے جو لوگ پارلمنٹ میں ہیں پہلے والے لوگ سو جاتے تھے دیوی گوڑا کی طرح اس بار کہ جو لوگ ہیں وہ سوتے ہی نہیں ہیں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں یہ سوتے کب ہیں یہی سیم لائن یہی سیم بات اس پانچ اور چھے اگست کی ڈیویٹ میں بھارت کے گرہ منتری نے کہا کہ جمہو کشمیر بھارت کا ابنہنگ ہے پاکستان اوکوپائٹ کشمیر بھارت کا ابنہنگ ہے اور ہم اسے واپس لے کے رہیں گے ابھی تو صرف کہا ہے ابھی صرف کہا ہے کچھ کرا نہیں ہے لیکن آپ کی شیلی کام کرنے کی جو پانچ ہزار سال پرانی تھی اس کا پرچے ضرور دیا ہے اس تھرڈی سیون کو ہٹانے میں اس سے یہ ملتا تو ہے کچھ کہ بات کچھ اس طرف جا رہی ہے یہ دھنورہ پیٹ کے نہیں ہوگا کہ ہم داؤد ابراہیم کو لائیں گے جیسے وہ سبزی منڈی میں مل رہا ہے لائے وایا کوئی نہیں یہ بہت ساری بات ہیں آپ کام کیسے کرنا چاہیے سطح کیسے چلنی چاہیے دیش کیسے چلتا ہے میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا لیکن اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کی پوری طاقت سے تعریف کرنی چاہیے میرا کوئی directly indirectly سمبند نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے کہ اس گھٹنا نے پاکستان کے اندر پریشانی کیوں پیدا کی ہے اس پوری گھٹنا سے جمہو کشمیر کے بارے میں جو لگاتار سبح شام کہا جاتا تھا نہیں باتچی سے حل ہوگا باتچی سے یہ دنیا کی سب سے لمبی باتچی چل رہے ہیں یہ ستر سال سے اور باتچیت میں باتچیت کیا کرتے ہیں بات کیا ہوتی ہے اور چیت کیا ہوتی ہے مجھ سمجھ نہیں پارا کون سے شبد نئے پریوگ ہوتے ہیں کون سی نئی بھاشا بولی جاتی ہے اگر اس ڈرافٹ کو نکالے تو بھئی اس بار کیا نہیں بات کی تھی تم لوگوں نے وہ ڈھونے گے تو آپ کو سمجھ نہیں لیکن باتچی چل رہے ہیں باتچی سے حل ہوگا کیا انہوں نے کہا کہ باتچی سے جو حل ہوگا وہ ہم نے حل کر لیا آپ نے حل کر آئے تو سنکٹ کیا ہے کہ جو ان کے پروکسی تھے جن کی زبان جن کی بھاشا جو کچھ جمہو کشمیر میں ایک راج جو بھارت میں لوگ تنتر بھارت میں ٹو نیشن تھیوری کو ریپیزنٹ کرتا تھا اس راج کے اندر انسٹیوشن کا استعمال کر کے آپ کے راج لیتاؤں کی بھوک کو سیٹسفائی کر کے ڈلی کو گھٹنوں پہ دبا دبا کر کے جو بھی کچھ انہوں نے اختیار آپ سے حاصل لیے عدکار حاصل کیے وہ دیش کے خلاف تھے لہٰذا آپ نے جیسے ہی اس پوری باؤنڈری کو ریشور کیا جس بات کی طرف میرا اشارہ ہے وہ پاکستان کو سمجھ میں آ گیا ہے جس کو میں نے ابھی بتایا کہ تری سیونٹی اور تھرٹی فائیوے سے پاکستان پریشان نہیں ہے جو اس کے پروکسی میں اٹھے ہوئے تھے جو حریت کی شکل میں تھے جو موسیٰ کی شکل میں تھے جو محبوب اور عبداللہ کی شکل میں تھے جو وہی بولتے تھے جو یہ تیہ کرتے تھے بھارت سرکار کو کہ آپ کو پاکستان سے بات کرنی چاہیے ایک راج کی مکھ منتری بھارت کی سبتہ کو بتائے گی کہ کس سے بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے بھارت کا کس میں ہتھ ہے کس کا ہتھ میں نہیں ہے یہ بھارت کا پردان منتری یہ گھرہ منتری یہ رکشہ منتری ترے کرے گا کہ جمہو کشمیر کی مکھ منتری تیہ کرے گی لیکن پاکستان کی بھی وہی تکلیف ہے کہ انہوں نے یونین ٹیٹری گھوشت کر کے جمہو کشمیر پہ ساری زمین لے لی اب تو یہاں بھارت سیدھے طور پہ آئے گا تو جمہو کشمیر میں اب ہمارے پروکسی کی دکان بند ہو گئی ہے اور پوری دنیا میں جب اس مدے کو اٹھایا تو پاکستان نے بھارت کو انڈائریکلی مضبوط کر دیا وہ بار بار کہہ رہا ہے کشمیر تو سب پوچھ رہے ہیں کشمیر میں کیا ہوا کیا ہوا بھے کوئی بارڈر بدل گیا کیا ہو گیا اب یہ نہیں کہہ پا رہا ہے اس لئے پوری دنیا کہہ رہی ہے یہ انٹرنل معاملہ ہے تو اب انٹرنل معاملہ ہے تو آپ نے انٹرنل گھر اپنا ٹھیک کر لیا ہے اس لئے میں نے کہا کہ جس دن گھر ٹھیک کر لیں گے اور ہفتے میں ایک دن پانی پیائیں گے اتنے میں ہو جائے گا کام کچھ اور نہیں کرنا ہے آپ کو کسی پہ حملہ نہیں کیا آپ نے بم بنایا ہوا ہے آپ نے صرف آپ نے صرف یہی کہا کہ ہم نے اپنا گھر ٹھیک کرنا تھا کر لیا یہ بھارت کی جنتہ تیہ کرے گی تو ایک تو آپ نے کشمیر کے بارڈر کو ریشور کر لیا کشمیر کی زمین کے اوپر پاکستان کی پیدا کی ہوئے جائز اور ناجائز راجمتک دلوں کی ستہ کو کمزور کر دیا اور سمویدھان کو ڈس بین میں ڈال دیا وہاں کی ناغرکتہ کے نام پہ ہندووں کو وہاں جانے سے روکنے کی جو رکاوٹ تھی اسے سماپت کر دی اور اس کا مسیوس کر کے آپ نے ہندووں کو پورے دیش کے میں ہوں یا آپ ہوں آپ سب کو جمہو کشمیر میں جانے کے لیے ناغرکتہ لینے پڑے گی وہاں رہنے کے لیے ناغرکتہ لینے پڑے گی وہاں زمین کرنے کے لیے ناغرکتہ اس کو تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں تو چلو اتنا بھی مانتا ہوں لیکن وہ بار بار یہ جب کہتی تھی کہ نہیں کشمیریت انسانیت اور جمہوریت یہ جب وہ کہتی تھی تو میں یہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ ان کا مطلب کیا ہے یہ کیسی جمہوریت اور انسانیت ہے کہ اس جمہوریت اور انسانیت کے اندر کشمیری پنڈے جو اس زمین پہ رہتا تھا اس کو تو آپ نے مار کے نکال دیا اور جو بھارت کے ہندوستانی ہیں ان کو وہاں جانے سے روک دیا لیکن تاجب ہے کہ مجھے آپ نے جانے سے روکا مجھے زمین نہیں دی میں تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیتا ہوں لیکن مجھے بتائیے 2008 سے 2019 تک برما سے چل کے روہنگیا مسلمان 98,000 جمہوریت کشمیر میں کیسے بس گیا اور آپ کہتی ہیں کشمیریت آپ کہتی ہیں ہمارے بھائی ہیں تو بھائی کو تو آپ نے نکال دیا جو بچے ہوئے تھے انہیں چارہ کھ پنا دیا آپ نے اور مسلمان برما سے آ جائے مسلمان بنگلہ دیش سے آ جائے جمہور کشمیر میں دھارہ 35 وہ انہیں نہیں روک پا رہی تھی ہمارے لیے تھی صرف ان کے پاس راشن کارڈ بھی ہے ان کے پاس آدھار کارڈ بھی ہے تو یہ صاف ایجنڈا ہے کہ آپ ہندووں کے خلاف تھی اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ بھارت کے کسی ناغرک کو وہاں آنے کے لیے بسنے کے لیے ناغرکتہ لینے یہاں تک بھی ٹھیک تھا تو پھر روہنگیہ مسلمانوں کو آپ نے کیسے دی پھر بہار اور پوروی اتر پردیش سے 25 مولویوں کو لے جا کر کہ آپ نے ویلی کے اندر جو مزدتیں ہیں ان مولویوں کو ناغرکتہ کیسے دی کیونکہ وہ زہر اگل رہے ہیں لہذا پاکستان نے دو باتیں کلابازی کھائی ہیں ابھی صرف آپ اپنے دیش کے نیتاؤں کے بیانوں کو سنیے نیتا وہی ہیں یہ دیش بھی وہی ہیں ووٹر بھی وہی ہیں کچھ نئے لوگ جیت کے دو چار آئے ہیں باقی سب پورا نئے ہیں پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس نیوکلئر بم ہے تو یہ تو ہم نے کہا کئی بار بتا چکے کئی بار بتایا آپ نے اور ہم نے ٹیسٹ کرنے کے لیے دو تین بار ایک بار اڑی تک گئے ہم نے کہا دکھاؤ کائیں تب بھی نہیں دکھایا پھر ہم راول پنڈی سے نبوے کلومیٹر دور بالا کوٹ چلے گئے تب بھی نہیں دکھائی دیا اب جب انہوں نے کہا کہ نیوکلئر بم ہے اور ہم تباہ کر دیں گے تو بھارت کے رکشہ مندری کے پاس اوپر سے ایک آرڈر آیا کہ آپ ذرا یہ بیان دے دیں آپ نے کڑی نندہ تو بہت کیے اب صرف آپ ایک بیان دے دیں وہ چاہتے ہیں دونوں کہ ہمارا رکشہ مندری رکشہ مندری لگے وہ چاہتے ہیں یہ بیان وہ نہیں دے سکتے تھے انہیں گرہ مندری بنایا تو وہ بار بار یہی کرتے تھے کڑی نندہ کرتا ہوں لوگ ڈر گئے نندہ اور کڑی اس بار رکشہ مندری بنایا اور کہا کہ رکشہ مندری ہونے کا ثبوت دو ان کو آیا کیا بات ہے اتنی زور زور سے بولے اب بھارت اور پاکستان کے بیچ میں بات ہوگی تو پاکستان اوکوپائٹ کشمیر پہ ہوگی باقی بات ہی نہیں ہوگی واہ ایک ہی بار میں سارا پرشاد جگہ اور صرف آپ نے اتنے ہی کہا کہ جمہو کشمیر پہ کوئی وارتہ نہیں ہوگی وارتہ صرف اب پاکستان اوکوپائٹ کشمیر پہ ہوگی یہ کہتے ہی پاکستان کے پرائن منسٹر کا دوسرا بیان آیا ابھی دو دن پہلے کہ نہیں ہم پہلے استعمال نہیں کریں گے دیکھئے بغیر ہتیاروں کے لڑائی لڑنے کا بھی ایک شاشتر ہے اس لئے میں نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کہا تھا پانچ ہزار سال پرانی ہے تو بہت پرانی لیکن پانچ ہزار ریٹن ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کچھ شاشتروں کو پڑھ لیجئے آپ کو بغیر کہے سب لوگ نبڑ جائیں گے دوسرا بیان آیا کہ بھارت نے یہ جو کہہ رکھا ہے نیوکلئر پالوسی کی جو ڈاکٹری نے ہماری ہے کہ ہم پہلا استعمال نہیں کریں گے اگر ضرورت پڑی تو ہم اسے بھی بدل لیں گے اب سب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کا نتیجہ دیکھئے یہ میں آپ کو اس بات کے لیے گھما پھرا کے لارا ہوں کہ آپ نے جو پرچے دیا راج نتک سوج بوچ کا اس دور میں دیا جب آپ کے بیچ میں تنی نفرتیں تھی آپ کو جاتی بھاشا علاقے کے نام پہ بانٹا گیا دلتوں میں بھی مہادلت ڈھونڈ لیا انہوں نے کیسے بھی کسی طریقے سے ووٹ کے لیے کچھ بھی کرو تب جب آپ نے پرچے دیا تو کیسے بدلاؤ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے اپنی ستر سال کی پولیسی کے بارے میں صرف چرچہ کی آپ نے سارجنک بیان ہے ابھی کوئی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا ہے جس ملک کے پردان منطری نے وہ بچہ موجود ہے اس کے نانا تھے وہ اس کے نانا بھی بیچارے مارے گئے اس کی ماں بھی بیچاری ماری گئی اب کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا ایک بھائی آلڑی دلی میں ہے اس بیچارے نے بیان دیا بھی اب اس بیان سے اس ملک کی سائیکلوجی کے اوپر کتنا ٹیرر ہے اس کو سمجھے وہ بچہ کہتا ہے جس کے نانا نے بیان دیا تھا کہ ہم ایک ہزار سال تک اگر ہمیں گھاس کھانی پڑی لیکن ہم بم ضرور بنائیں گے تو بم تو بنا لیا گھاس کھانے کا سمجھ آ گیا ہے اس کے نانا نے جو بیان دیا اس پریوار کے بچے کا نام ہے بلاول بھٹو ویسے آپ کے ملک میں بھی ایک بلاول بھٹو ہے دونوں برابر سے ایک ہی سی حرکتیں کرتے رہتے ہیں لیکن اس نے ایک ایماندارانہ بیان دیا وہ بڑا لیڈر ہے اس کی پارٹی نے رول کیا ہے پاکستان میں تین تین چار چار بار سرکاریں بنی ہیں اس لئے آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں وہ بھاوی پردان منتری ہے وہاں کا جیسے یہاں کے ہیں اس نے بیان دیا ہے ابھی اوپن لی کہا ہے یہ ہماری ینگ جنرنیشن کو سننا چاہیے اس نے کہا ہے کہ امران خان صاحب شری نگر کی چنتہ چھوڑ دیں مظفر آباد بچائیں اب میں آپ سے صرف اتنا ہی تو کہہ رہا ہوں بھائی کہ ذرا پانچ ہزار سال کے پرشارت کی طرف دھیان دیں اور اپنے ہونے پہ گرب کریں اور کون اچھا ملگے گا کون برا لگے گا اس کی چنتہ چھوڑ دیں کیونکہ ہمارے سماج میں ایک بیماری ہے اور ایک شبد ہے جیسے مجھے بڑی الجن ہوتی ہے گھر میں کوئی بات ہوگی لوگ کیا کہیں گے یہ کون لوگ ہیں کہاں ہیں جن کو جو کہنا ہے وہ ہر پرستی میں کہیں گے وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیتا کی اوپر بھی سوال بھی اٹھایا جنہوں نے رام کی اوپر بھی سوال اٹھایا وہ تو ہر دور میں رہیں گے تو کیا ان کے کہنے سے آپ نے اپنا چرت بدل دیا لوگوں کی چنتہ چھوڑ دیجئے یہ وہ لوگ ہیں جن کا پتہ نہیں ہے کہاں گئے وہ لوگ لہٰذا اپنے اسی پرشارت کو بغیر کسی سے لڑے ہوئے اپنے اندر کی طاقت کو پہچانیے اپنے ماضی پہ گرب کیجئے اپنے ہونے کا پرچے دیجئے ایک بار آپ نے پرچے دیا بہت سارے پترکاروں نے بہت سارے بدد جیویوں نے دیش چھوڑنے کی بات کہیں یہ بات الگ ہے انتظار کرتے رہے اللہ نے بلالیا باہر نہیں جا پائے لیکن کچھ لوگ نہیں گئے تو میں نے ایک ایسی میٹنگ میں ہیومر میں کہا بولے پشپین صاحب کچھ لوگ تو نہیں گئے میں نے کہا یہ سچے موڈی بھگتے یہ کہتے ہیں دوبارہ تجھے پھر جتائیں گے اور اب جب تُو چیز جائے گا تب ہم جائیں گے اب سمجھ سے یہ ہو رہی ہے کہ سارے ایکسپریمنٹ لیبرلز نے دو ہزار چودہ میں کر ڈالے ایک تو ستر سال میں جو آوارڈ کھٹے کیے تھے وہ سب واپس کرتی ہیں اب آوارڈ بھی نہیں ہے ان کے پاس اور ایسی سمبھاونا بھی نہیں لگ رہی کہ کئی آگے کچھ اور ملنے نہیں تو کیسے سماج میں کرانتی آ سکتی ہے جب ہتیار اٹھانے کی ضرورت ہوگی آپ کے یہاں ششتروں کی پوجہ ہوتی ہے تو وہ پوجہ کیوں کرتے ہیں ضرورت پڑھنے پر تو ضرورت کب پڑھی آپ کو ابھی تو پڑھی نہیں ہے ابھی تو یہی کے ہتیار سے کام چل رہا ہے آپ کا اس کو ٹھیک کریے ہفتے میں پانی پیجئے سمویدھان کو سمجھئے اس سمویدھان کو جو ہے میں آج کی ڈیٹ میں یہ کہوں کہ میں اس سمویدھان کو نہیں مانتا تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے کل یہاں نعرے لگانے لگیں کہ بھارت کی سمویدھان کی میں نے بیزتی کر دی اور کشپین صاحب تو سمویدھان کے خلاف ہیں میں جو سمویدھان میں لکھائے اسی کی بات کر رہا ہوں اسی سمویدھان کی مدد سے جس طریقے سے اس دیش میں اسلامی آتنکواج پنپا اس دیش میں مسلم کمنلزم کو بچانے کے لیے ترے ترے کے ترک دیے گئے اس دیش میں کنورجن جو کہ آپ کے دھرم میں بھی نہیں ہے لیکن آپ کنورجن کے پھیر میں فس گئے ہیں اسی لئے میں نے کہا جو فادر تھے میں نے یہ بات دھنباد میں بولی تھی کہ اگر دنیا میں دو واقمے میں یہ کا پوچھو کسی سے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے اسے ایک واقمے کوئی بتائے اور دنیا کا سب سے بڑا وشواس کیا ہے اس کو بھی صرف ایک شبد میں بچائے اگر اس دھرتی پہ کوئی سچائی ہے اس سچائی کا نام ہے ماں اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے کہ میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے اور وشواس دیکھیے اس دیش کا کہ ماں جس کو بتا دیتے ہیں یہ بڑے اوکے کہ یہ تمہارے پتا ہیں پورا جیون بھر اس سے ہم ڈیٹو سارٹیفکٹ نہیں پوچھتے اس کا ڈی اے نے چیک نہیں گراتے کہتے ہیں یہ باپ ہے کیونکہ میری ماں نے کہا ہے یہ وشواس ہے کہ میرا وہی فادر ہے جو میری ماں نے بتا دیا ہے کہ یہ تمہارے پتا ہے میں نے کبھی اس پہ سوال نہیں اٹھایا اس سے بڑی پرمپرا کے لوگوں سے کیونکہ آپ ایک ایسے راج کی راجدھانی میں بیٹھے ہیں ان سے کہیے کہ جب تمہاری ماں نے بتا دیا ہے کہ تمہارا فادر کون ہے تو یہ دوسرا فادر تمہارے گھر میں آت کے کیا کرتا ہے اس کو باہر نکالو یہ جو فادر آئے ہیں سفید کپڑے بدل کے گوری عوض میں ان کو گھیر کے باہر نکالیا ہے یا آپ کے بھولے والے لوگوں کو کچھ اور سمجھا رہے ہیں یہ گڑیج جی کی تصویر بھی رکھتے ہیں اس کو پر بھی کروس لٹکا دیتے ہیں یہ دھیرے 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 ایک دن گڑیج جی کی سونگائے ہو جائے گی ایک دن گڑیج جی دھیرے دھیرے ایسا مسیح بن جائے گی یہ اس کو کہتے ہیں برین واشنگ وہ لوگ وہاں سے آکے کر سکتے ہیں کیا ہمارے سماج میں اتنے سماج سے بھی لوگ ہیں کیا ہم اپنے بھولے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کی سنسکتی کو بچانے کے لیے کیا اپنے جیون کا ایک گھنٹا دو گھنٹا جنہوں نے جیون کی سارے سب کچھ پورا کر لیا ہے اب صرف وہ دن انتظار کر رہے ہیں انتظار مت کریے بستر میں چلے جائیے اس لئے میں نے کہا کہ میری بات چیت کا کہ کیندر میں کوئی سکتا یہ سب نہیں رہتا سب تا ایک ریفرنس ہے اس کے بعد کے بھی چلے گئے جو اب ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے لیکن راشت پرمنٹ ہے راشت کو بچانے کا کام سماج کا ہوتا ہے جب تک سماج جاگرت نہیں ہوگا آپ راشت نہیں بچا پائیں گے اور اب تو آپ سے یہ کہا جا رہا ہے اب تو ٹیلی ویجن پہ کھڑو کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا گیا ہم نے تو سیتالیس میں تمہیں مجبور نہیں کیا تھا ہمیں مجبور کیا گیا تو بھارت کا ایک ویباجن ہوگا کیونکہ اس وقت تو ساڑھے ساتھ کروڑ مسلمان تھے اب تو ہم پہتیس کروڑ ہیں وہ یہ کھلے آم کہہ رہے ہیں لہٰذا آپ یہ دھیان رکھئے گا کہ ان دو دھاراؤں کے ہٹنے کے بعد جو اصلی تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جمہو کشمیر میں کچھ لوگوں کو ناغرکتہ مل گئی ہے میں اپنے شبدوں میں دوبارہ سے آپ کے سامنے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں میری بات سے بہت سارے لوگ میرے بارے میں رائے بنائیں لیکن میں نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے مجھے پوچھیں آزاد بھارت میں یہ ایک ہزار سال میں پہلی گھٹنا ہے ایک ہزار سال کے اتحاس میں آپ جتنا لمبے سمیقت تک کا کال پھندر دیکھ لیں آپ اس کے غلام رہے اس کے غلام رہے آخر میں آپ انگریزوں کے غلام رہے اس ایک ہزار سال میں بھارت میں پہلی بار ایک راجہ نے آدھلک بھارت کے اندر ایک اسلامک اسٹیٹ کو کچل دیا ہے اس نے بھارتورس کی دھرتی کے اوپر جو اسلامک اسٹیٹ بن گئی تھی جس کا نظام اسلام سے چلنے لگا تھا اور جو نظام مصطفیٰ کو اسطحپت کرنا چاہتے تھے جنہوں نے سمویدھان کے تحت کشمیر کے اپریٹس کے اندر ہندووں کو جینے سے بنا کر دیا تھا اور کشمیری ساڑھے پانچ لاکھ پندیتوں کو مار کے باہر نکال دیا لیکن آج تک اس دیش کے اندر کسی ایک آدمی کے مرنے کے اوپر کمیشن بن جاتا ہے انیس سو نوے میں ساڑھے پانچ لاکھ کشمیری ہندو پندیتوں کو اسی راج کا پہلی بار آپ ٹریجڈی بھی دیکھئے اتحاس میں لکھا جائے گا تو لوگوں کو سوال پوچھنا چاہیے بھائی جس میں کشمیریت اور انسانیت کی بات تھی جہاں گاندی جی کہا کرتے تھے کہ مجھے روشنی نظر آتی ہے اسی راج سے بھارت کا پہلا مسلمان گرے منتری بنا اسی راج سے بنا یہ فاروق عبداللہ منافق مکار یہ مقمنتری تھا آپ کوئی اخبار اٹھائیں کوئی ڈیبیٹ مجھے بتائیں میں تو نبے سے ایٹی نائن سے ہوں مجھے تو کوئی ایسی گھٹنا نہیں ملی کہ جب سپریم کورٹ نے کہا ہو کہ یہ موب لنچنگ ہے ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کو آپ نے دن کے اجالے میں دھرم کے نام سے مزیدوں کا اشارہ کر کے آپ نے نکال دیا لیکن دیش میں کسی نے سوہ موٹر نوٹس نہیں لیا کہ یہ موب لنچنگ ہے ہم اسے لنچستان نہیں بننے دیں گے اکہ دکھا گھٹنائیں اس ڈیڑھ سو کروڑ سو کروڑ کی آبادی میں ہو جائیں تو وہ دیش کے لیے بڑی گھٹنا بن جاتی ہے اس آدمی نے دو دسمبر 1989 میں پد کی شپت لی ہے لیکن وہ اپنے کنوکشن کا کتہ پکا تھا اس کے اندر جہاد اور اسلام کو لے کر کے کوئی کنفیوجن نہیں تھا دو دسمبر کو اس نے شپت لی آٹھ دسمبر کو اس نے اپنی بیٹی کو غائب کرا دیا روبیہ سعید نام کی ایک لڑکی کا اپرن ہوا تھا یہ خبر پورے دیش میں پہلی کہ روبیہ سعید اپرن ہو گیا ہے ان کا کوئی تصویر مجھے بتائیں روبیہ کہاں پہ چھوٹی تھی روبیہ کے سلسلے میں کیا مانتی پہلی بار آزاد بھارت میں روبیہ سعید کے سلسلے میں جن چار آتنکوادیوں کو چھوڑا گیا تھا وہ چاروں باہر کے تھے ودیشی آتنکوادیوں کو پہلی بار ہمارے دیش کی سطہوں نے اس کے سامنے سر جھگائے تھے اور وہ مانگ نہیں تھی خود مفتی محمد سعید اس میں شامل تھا ان کی بیٹی غائب نہیں ہوئی تھی یہ سب کو پتا ہے یہ اپن سیکرٹ ہے یہ آٹھ دسمبر کو بیٹی غائب ہوتی ہے واپس آ جاتی ہے چار آتنکوادی چھوٹ جاتے ہیں دس دن کے اندر غلام نبی آزاد کے گھر میں بھی ایک کوئی غائب ہو جاتا ہے ایک کس آتنکوادی چھوڑے جاتے ہیں وہ بھی کشمیری تھا سیف الدین سوز کے گھر میں ایک بیٹی پھر غائب ہو جاتی ہے ایسا لگ رہا تھا کتنی اوگنائز طریقے سے آتنکوادیوں کو چھوڑنے کی ڈیوائس نکالی ہے ساڑھے پانچ لاکھ کشمیری پندتوں کو زمین کھا گئی ڈیڑھ دو ڈھائی ہزار لوگ مرے ہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی یہ کہاں تھے لیکن آپ سوچئے کہ ایک کمپلین نہیں ہے جن کے گھر کے ماباپ بہن بیٹی مارے گئے ہیں ہتیائیں ہوئے ہیں ماس ریپ ہوا ہے ان کے پروار کے لوگ جیویت ہیں جنہوں نے مارا ہے انہوں نے ان کو دیکھا ہے لیکن بھارت کی آزاد عدلیہ سپریم کورٹ میں کچھ غریب کشمیری جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی اتنا بڑا دنیا کا جنوسائٹ ہوا ہے لوگ اپنی ہی زمین پہ جو ہماری زمین تھی ہمیں وہاں سے اپروٹ کر کے دھرم کے نام اور ہماری آڈنٹری کے نام پہ ہمارے ساتھ ریپ مرڈر ہوا اور مرڈر بھی ایسا ہوا کہ جس بڑے سے بڑے انٹلیکچول کا ٹیکا لال ٹپرو کو جب مارا گیا تو ان کی لاس چورائے پہ پڑے ہوئی تھی موٹر سائیکل سے شانتی دوت اس ہی رکشہ کر رہے تھے اور یہ اعلان کیا کہ اگر اس کو کسی نے پانی دیا تو اس کا بھی حشر یہی ہوگا وہاں جمہوریت کشمیریت اور انسانیت کی بات ہو رہی ہے ایسے ایسے ساتھی ہیں ہمارے جنہوں نے اپنے پریوار کو سب کچھ کھویا ہے ایسے ایسے ٹی وی میں اینکر ہیں جن کی آئیڈنٹیٹی نہیں بتانا چاہتا بڑے بڑے چینل کے اینکر ہیں ان کی پریوار کے لوگ مارے گئے ہیں انہوں نے کیسے اپنے آپ کو دلی میں آکے رکھا ہے آپ کو پتہ نہیں لہٰذا ہم نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ مفتی محمد سعید تمہارے اوپر دیش نے یقین کیا تھا لیکن تمہارے خون نے جو غدداری تھی تم نے وہی کیا یہ سوال نہیں پوچھا ہم نے لیکن ایک گھٹنا بڑھ جائے پردان منطری کو جواب دینا چاہیے پردان منطری بتائیں گے یہ کتہ کیسے مر گیا تھا اس کے بارے پردان منطری کو بیان دینا چاہیے پورے دیش میں چنتہ ہو جاتی ہے پردان منطری کو جواب دینا چاہیے لیکن پردان منطری کوئی ایسے چو نہیں کہ دن بر دن روز شام کو آ کے ٹیلی ویجن پر کہہ گا آج یہ کرام ہوا اس کے لئے مجھے شرم ہے آج یہ گھٹنا گری اتنا بڑا دیش ہے اتنی بڑی ویوستہ ہے اس میں گھٹنائیں ہوتی ہیں گھٹنائیں نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ اصب سماج بنا ہے تو یہ گھٹنائیں ہو رہی ہیں لیکن اسی اصب سماج کے اندر اتنی بڑی گھٹنا کے اوپر کوئی پرتکریا نہیں ہوتی ہے تب اس دیش کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندو انٹالرنٹ ہو گیا ہے کیونکہ پہلی بار آپ نے انگوٹھا غلط جگہ لگا دیا ہے آپ نے کسی کو نہیں مارا آپ مجورٹی میں ہیں آپ چاہیں اور آپ چاہتے کوئی ایک دیش بتا دیجئے کہ جس کی سفتہ ویوستہ سب کچھ ہو فوج آپ کی ہو پولیس آپ کی ہو جڑیشری آپ کی ہو لیکن تب بھی لوگ ہمارے تحمل ہمارے پیشنس کا انتہان لے رہے ہیں کہ یہ انٹالرنٹ ہیں جس دن ہم انٹالرنٹ ہو گئے تو ڈیفینیشن بدل جائے گی اس لیے دوسری کوئی بات میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کھلے روپ میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی چتابنی ویتابنی نہیں ہے کیونکہ میں چتابنی دینے لائق نہیں ہوں ایک سجیشن ہے میرا اس سباہ میں بھی کوئی مسلمان بیٹھا ہو تو ذرا جائیے گا اور پانچ وقتی نماز پڑھنے کے بعد جب دماغ ٹھنڈا ہو جائے تو میری بات کو سوچئے گا پوری دنیا میں اسلام پوری دنیا میں ان ستاون دیشوں میں جہاں کسی غیر مسلم کو رہنے کا عدکاری نہیں ہے وہ بھی چھوڑ دیجئے پوری دنیا میں اسلام جو زلیل ہو رہا ہے جو خوار ہو رہا ہے جو اس کے خلاف حالات بنے ہوئے ہیں اس کے لیے خود مسلمان ذمہ دار ہیں اور اس سب کے باوجود کہ آپ کیا کر رہے ہیں آئی ایس آئی ایس کی تصویریں آتی ہیں کبھی وہ پانی میں دوبوں کے مارتے ہیں کبھی لائن سے زمین پر لٹا کے لوگوں کو مارتے ہیں میں تو پھر بھی یہ کہوں گا کہ سرکار یہ بھی بھلے ہی کتنی بھی راشت وادی ہو لیکن ان کے اندر بھی وہ ہی ڈی ایل ہے کیا ٹریجڈی ہے کہ کوئی بڑا لیڈر چاہے وہ ہیدر آباد کا جاہل ہو یا وہ جو رامپور میں پڑھا لکھا بتاتا ہے اپنے آپ کو کسی نے ایک بات کو اس ایمانداری کے ساتھ اگر ایک منٹ کے لیے بھی تم مسلمان ہو اور محمد پہ تمہارا یقین ہے اور قرآن مجید پہ یقین ہے شریعہ پہ یقین ہے تو ایک منٹ کے لیے تم کو اپنے موں سے یہ کہنا چاہیے کہ ہندوستان کا مسلمان پڑھا لکھا مسلمان انجینئر ڈاکٹر اس دیش سے بھاگ کر کے آئی ایس آئی ایس کو جوائن کر رہا ہے اور جنہیں تم کافر کہہ کے مانگ رہے ہو وہ کافر تم کو روک رہا ہے مج جاؤ مج جاؤ تمہارا مستقبل یہاں ہے وہاں نہیں ہے باخائدہ فوج لگائی جا رہی ہے پولیس لگائی جا رہی ہے خفیہ پکڑ پکڑ کے واپس لا رہے جا رہا ہے کہ بھئی وہاں مج جاؤ پھر بھی تم کہتے ہو کہ یہ پردھان منتری انٹی مسلم ہے پھر بھی یہ تم کہتے ہو ہمارا ہوتا کہ جاؤ جس کو جانا ہے تم نے اگر مرنے کا سوچ لیا ہے تو پھر ہم نہیں کچھ کر سکتے اس سب کے باوجود کے ایک ہزار سال تک تم نے اس دیش کے ساتھ کیا کیا ہے ایک راج جہاں تمہارا سمبیدان چلتا تھا وہاں تم نے کیسے پرویجن پاس کی ہیں اس کے باوجود بھی ہم نے پانچ ہزار سال پرانی سمبیتہ نہیں چھوڑی اور وہ مسلمان جو آئی ایس اور پی سی ایس ہو کر کے جا رہے تھے وہ اسے جوائن کرنے جا رہے تھے اس کو بھارت کی ہندو سرکار اور ہندو پردھان منتری روک رہا ہے اس سے زیادہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں بھائی اور پھر بھی ہمارے دامن پر داخل آپ اپنی محلاؤں کو جو کچھ آپ ان کے ساتھ کر رہے تھے قرآن مجید کا نام لے کر کے وہ نریندر بودی کو کیا تکلیف تھی اس میں آپ کریے یہ کیونکہ تو آپ کری رہے تھے پیچھلے سکتر سال سے تو اس بات کو حوالے کے طور پر کہتا ہوں قرآن مجید جن لوگوں نے نہیں پڑھا میں ہندووں سے بھی کہتا ہوں کہ قرآن سوڑا پڑھ لیا کریے آنپی اور جت دن آپ قرآن مجید پڑھ لیں گے یاد رکھیے کہ پانچ ہزار سال تک سناتن سنتکتی کو کوئی مٹا نہیں پائے گا پڑھ لیجئے بس ایک بار امانداری سے پڑھئے گا قرآن مجید میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے یہ فرماتے ہیں کہ اس قائنات برماند شرشتی میں میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے تمہاری ہر ضرورت کے لیے میں نے چیز دی ہے تم کو لیکن اس شرشتی کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے کیا کرنا ہے یہ میں نے ساری ہدایتیں انسٹیکشن دیئے ہیں اگر تم میرے بتائے راستے سے بھٹکے یا اس راستے سے اترے تو میں اسی شرشتی کے اوپر ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو تمہیں میرے راستے پہ لے آئے گے اب یہ کوئی غیر اسلامی بات ہے یہ کوئی مسلمانوں کی شان میں گستاقی ہے جو قرآن میں لکھائے اتنا ہی پڑھ کے بتا رہا ہوں تم پڑھ نہیں رہے میں نے بتا دیا تو اگر یہ تم مان لو تو اس میں لکھائے ایسے لوگوں کو بھیجوں گا یہ نہیں کہا حامدن ساری کو بھیجوں گا یہ نہیں لکھا اس میں ایسے لوگوں میں ویسے ہی آگیا ہے اور اسی لیے بنا لاغ لپیٹ کے اس نے چنا تو وہ آپ کے ووٹ سے گیا آپ کو لگتا تھا جاتی ہمارا کام ہونا چاہیے تھا اس نے کہا نا اللہ نے بھیجا ہے پہلے اللہ نے بھیجائے جو ان کے بندے راستے سے اتر گئے ہیں اور ایک محلہ کے ساتھ جو جگنہ پراد کر رہے ہیں جو قرآن میں نہیں لکھائے اس کو روکا تین تین بار آرڈینس لاکے روکا اب سوچئے کہ جو آئی ایس آئی ایس میں مسلمان پڑھا لکھا اس کو جوائن کرنے جا رہا ہے وہ بھی اسی ہندو سرکار اسے روک رہی ہے جو حلالہ کے نام پہ عورت کے ساتھ آپ نے کھیل کھیلا جو آپ کوٹ میں ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ غیر قرآنک تھا وہ بھی قرآن کا حوالہ دے دے کے بچارہ بتا رہا ہے اب آپ کی محبت میں اسے قرآن بھی پڑھ لیا آپ کیا چاہتے ہو تو ٹوپی نہیں لگائی اس کا دکھ ہے لیکن قرآن کو صحیح معنی میں پڑھ کے اس کو امپلیمنٹ کر دیا تو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ اس سے دکان بند ہو رہی ہے تو مسلمانوں سے میرا صرف اتنا ہی کہنا ہے بھارت کے مسلمانوں سے کہنا ہے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں آپ کو گر بھی نہیں ہونا چاہیے اس دھرتی کا احسان مند ہونا چاہیے اس دھرتی نے کبھی رنگ کے اور شکل کے اور مذہب کے نام پہ کسی کے ساتھ انیہ نہیں کیا ہے اتنے اتیہ چاروں کے بعد سات سو سال تک جو اتیہ چار کیے جن لوگوں نے آپ ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں آپ اورنزیو روڈ اور بابر روڈ رکھنے پہ گر محسوس کرتے ہیں جنہوں نے دھرم کے نام پہ اس دیش کی مجورٹی میں ماں و بہناوں کے ساتھ کیا کیا ہے ہم اس درد کو بھی سینے میں لگانے کے بعد کبھی ہم نے ساموہک طور پر سڑک پہ فیصلہ کرنے کا نہیں سوچا بار بار پندرہ منٹ کے لیے چھوٹ مت مانگو یہ جو شوق ہو گیا ہے کہ ہمارے دھر اور ہمارے تحمل کا انتہان تم پندرہ منٹ سے مت لو یار بہت ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کا جواب نہ دیں نہ جائیں لیکن سماج میں سب کوئی گاندھی جی نہیں ہے کچھ گوڑ سے بھی ہوتے ہیں بہت کوشش کی کہ مت کرو بہت سمجھایا تمہارے لئے یہ بھی یوجنا تمہارے لئے سمویدھان میں یہ بھی ہم ماننے کو تیار ہیں ہم نے سمویدھان کے اتر بھی کئی فراڈ کرے ہوئے ہیں جن پہ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اور ایک بڑا فراڈ اس دیش میں کچھ دن بعد آپ کو سننے کو ملے گا کہ جمہو کشمیر کے اندر ہمارے ایک ساتھی ہیں انکر شرما اس نے صرف اتنا پوچھا کہ جمہو کشمیر میں جو لوگ مائنوٹی میں ہیں کیا انہیں مائنوٹی کمیشن کے مادہم سے جو سویدھائیں ملتی ہیں ملنی چاہیے اس راج میں وہ مائنوٹی میں ہیں ڈوگرا ہندو ڈلت ہیں سکھ ہیں ایسے ہی اس دیش کے آٹھ راجوں میں ہندو مائنوٹی میں ہیں جیسے پنجاب میں ہیں تو جہاں جو مائنوٹی میں ہیں اس کو مائنوٹی کا فائدہ ملنا چاہیے مائنوٹی کمیشن بنا مائنوٹی شبد کے لیے ہے یا کسی کا نام لکھ کے بنائے اب کیا ہوا میں سپریم کورٹ کے سونے کی بات کر رہا ہوں تو یہ جب پی آئیل لے کے گئے ہیں اور سپریم کورٹ میں عرضی دی تو سپریم کورٹ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جمہو کشمیر میں ہاں بالکل صحیح کر رہے ہیں یہاں تو مائنوٹی میں ہیں اچھا ان کو مائنوٹی کی فیسلیٹیز نہیں ملتی اس نے کسر نہیں ملتی تو انہوں نے سپریم کورٹ نے کین سرکار کو اور راج سرکار کو نوٹس جاری کر دیا نوٹس جاری کرنے پہ جمہو کشمیر کا وقیل آتا ہے اور ایفرٹ ایفرٹ میں کیا لکھتا ہے پتا ہے آپ کو کہ جمہو کشمیر میں مسلمان مائنوٹی میں ہیں اب سپریم کورٹ کا جج نہ تو ہس پا رہا ہے نہ رو پا رہا ہے اور ہم کو تو پتا تھا کھیل کیا ہے تو سپریم کورٹ نے کین سرکار کو اور راج سرکار کو نوٹس دے دیا ہے اور پھر یہ پتا چلا کہ بھارت میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے پونڈیچری ہے سنائے آپ نے نام پونڈیچری میں 96% مسلمان ہیں وہاں بھی مائنوٹی میں ہیں تو یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک بنا ہوا ہے نیشنل کمیشن فور مائنوٹیز یہ بھارت کے سمویدھان کا حصہ نہیں ہے اس کا سمویدھان میں کوئی ذکر نہیں ہے لیکن اس دیش میں مسلمانوں کی ناجائز مانگوں کو اپیس کرنے کے لئے یہ نیشنل کمیشن فور مائنوٹیز بنا دیا گیا اور اس مائنوٹیز کمیشن کے اندر لکھا کہ مسلمان سکھ پارسی یہ لوگ وغیرہ وغیرہ یہ لوگ مائنوٹی میں ہیں اب کیونکہ وہ نیشنل کمیشن ہے اور اس میں مسلمان شبد پہلے ہی دن آپ نے دے دیا تو راشتیہ اس طرح پر اس کی گڑھنا ہونے لگی سپریوں کورٹ نے کہا یہ تو مکنی نہیں ہو سکتا اس پہ نوٹیز جاری ہو گیا ہے کہا کہ راجوں کے اس طرح پر مائنوٹیز تے ہوں گی راشتیہ اس طرح پر کیسے ہو سکتا ہے تو جو راشتیہ اس طرح پر جب آپ نے تے کیا اسی کا نتیجہ ہے کہ جمہو کشمیر میں 71% ہے مسلمان تو ابھی وہ مائنوٹی میں کاؤنٹ کرے جا رہے ہیں پانٹے چروی میں 96% ہے تب بھی مائنوٹی میں کاؤنٹے آ رہے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ یہ پھر اور بھی سماتھ ہونے والا ہے آپ کو اسی انہی ویبستھاؤں میں سے انہی ویبستھاؤں میں سے باریک سی لائن ڈھونڈنی ہوگی اور اسی کو ہتھیار بنانا ہوگا دنیا میں یوں اے نو کہتا ہے کہ جو ٹوٹل پوپولیشن ہو اس ٹوٹل پوپولیشن کا جو منیمم ڈھائی پرسنٹ ہوگا جو ڈھائی پرسنٹ ہوگا ٹوٹل پوپولیشن کا اسے مائنوٹی کا درجہ ملے گا یہ یوں اے نو کہتا ہے اور آپ کے یہاں گوپال سوامی اینگر ان کی ریپورٹ پٹیل جی کی ریپورٹ میں جو بات چیتے ہوئی ہیں دونوں مسلم لیڈر سے پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا کیونکہ مسلمان یہاں سے چلے گئے ہیں اور جو یہاں رہ گئے ہیں کہیں یہاں کا ہندو اپنے اس غصے کے کارن یہاں کے مسلمانوں پہ کوئی جانے انجانے اتیع چار نہ کر دے تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں کچھ سپیشل پاور ملنے چاہئے تو گوپال سوامی اینگر نے کہا ہے یہ ڈیبیٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات دوبارہ مت کہیے گا آپ لوگ آپ لوگوں نے دھرم کے نام پر دیش لیا ہزاروں لوگوں کو مارا پورے ساؤت کے اندر میں اپنا مو نہیں دکھا پا رہا اور آپ پاکستان بنانے کے بعد ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وشیش ادکار چاہیے آپ کو رہنا ہے رہیے کوئی ادکار نہیں ملے گا لیکن کیوں کہ گوپال سوامی اینگر پٹیل ان کی باتوں کا مہت نہیں ہے مہتو تو ان کا تھا ویجنری کا جو اکیلے دیش چلا رہے تھے لہٰذا یہ فراڈ شروع ہو گیا تو یہ جو بنا مائنورٹی کمیشن یہ تو اندرہ گاندی کے سمانے بنا اور آپ اگر چیزوں کا سیکوینس دیکھیں گے ایک مسلم لیگ تھی جس نے پاکستان بنایا یہ سچ ہے کہ نہیں وہ پاکستان چلی گئی جو یہاں چھوڑ گئے مسلم لیگ کو انہوں نے رات و رات اپنے نام کے آگے لگایا آل انڈیا مسلم لیگ وہ سمٹ کے اب کیرلا چلی گئی تو جب وہ کیرلا چلی گئی تو مسلم پولٹکس کے لئے کوئی نئی دکان کھول لی تھی تو شریمتی اندرہ گاندی نے مسلمانوں سے کہا کہ ایک نئی دکان کھولو مسلم لیگ تو بند ہو گئی کیونکہ تو ہمیں سیکرزم کا بخار ہے کہ جب تک ہم مسلمان ہندو نہیں کریں گے تو ووٹ نہیں ملے گا تو اسی 1973 میں ایک انجیو بنائی گئی اس انجیو کا نام ہے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ یہ ماتریک انجیو ہے لیکن ٹیلی ویجن پہ کانگریس کا ایک لیڈر کہتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں ہے اب آپ کے پاگل پنے کی کوئی حد ہو سکتی ہے کوئی کچھ بھی کہنے کو تیار ہے تو سمیں سمیں پہ ہمارے دیش میں یہ ہوا تو جس جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ میرا صرف اتنا ہی کہنا ہے آپ نے لکھا ہے بھارتی سمویدھان پہلے تو یہ ہی تہہ ہو جائے کہ یہ بھارتی ہے کہ نہیں ہندو تو بہت بات کی بات ہے راشت بات تو بہت بات کی بات ہے اس سمویدھان کو بہت لوگوں کو برا لگ سکتا ہے دنیا میں ہر چیز کی سمکشہ ہو رہی ہے کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا جلیاں والا باگ کے لیے انگلینڈ کی سرکار مافی مانگ رہی ہے وہاں کی رانی آپ سے مافی مانگ رہی ہے کہ یہ غلط ہوا مافی مانگی اس پہ بھی کچھ لوگ مافی مانگنے کا کب سمیں آئے گا اس پہ بھی مافی مانگی اس میں جو آپ نے اپراد کیے ہیں ان کو تو ٹھیک کریں کم سے کم واقعی تو دیش چلی رہا ہے لہٰذا کچھ کچھ کتابیں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کو اس لیے پڑھ لیں کہ آج کل جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو لوگ آج کی جنریشن سے پوچھتے ہیں یہ انفرمیشن آپ کو کہاں سے ملی کہاں سے دی یہ تمام باتیں کہی جاتی ہیں آپ سے میں ان لوگوں کے نام دے رہا ہوں جو کانگریس کے سب سے نزدی کی لوگ تھے میں نے آپ کو 1984 کی گھٹنا بتائی تھی بتایا تھا میں نے کہ ایک پروار جس کا نانا اس دیش کا راشپتی تھا اس کا پتہ گورنر تھا وہ خود لو منسٹر تھا 1984 میں جو ایک طرفہ سکھوں کا قتل عام ہوا اس قتل عام کے ماتر چھ مہینے بعد ایک کتاب لکھی گئی اس کتاب کا نام میں نے آپ سے کہا At Home In India The Reign Statement Of Indian Muslim جانتے ہیں اس کے رائٹر کون ہیں سلمان خوشی صاحب سلمان خوشی صاحب رائٹر بھی ہیں لیکن اس میں لکھا کیا ہے کسی کانگریسی نے معافی نہیں مانگی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد یہ آج بھی سردار ہیں انہوں نے دیش کے ساتھ غداری نہیں کی آج بھی یہ وہی لوگ ہیں جو گرو گوون سنگھ کی پرمپراز ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو چنوا دیا سناتن سلسکتی کو بچانے کے لیے ہمارا کیا اتنا بھی اس کے اندر رول نہیں ہونا چاہیے کہ جو ذاتی آپ نے کی ہے جو جگن اپراد کیا ہے آپ نے آپ نے ان کو مارا ہے جنہوں نے اس دیش کی سناتن سنکتی کو بچایا جو لوگ کشمیر تک گئے بچانے کے لیے کہ کشمیری خطرے میں ہیں سات سال کا بچہ بولا انہوں نے کہا بلیدان دینا پڑے گا تو اس سات سال کے بچے نے کہا پتا جی آپ سے زیادہ بہدر کوئی نہیں ہے آپ بلیدان دیجئے ان پرمبران کے لوگوں کو وہ شخص کتاب میں کیا لکھتا ہے اس کتاب میں انگریزی میں جو لکھائے وہ بتا دیتا ہوں اس میں لکھا ہے on 1984 سکھ جینو سائٹ there was also a attribution satisfaction amongst the Muslims who had not completely forgotten the partition unpleasant after month اس کا ہندی میں انواد ہے کہ جو سکھوں کو ہندو مار رہے ہیں اور سکھ ہندووں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں اس گھٹنا سے دیش کا مسلمان بڑا خوش ہے اور وہ اس لیے خوش ہے کہ یہی سکھ اور یہی سردار تھے جنہوں نے مل کر کے 1947 میں مسلمانوں کو مارا تھا کانگریز نے مافی مانگی کسی نے کیونکہ ہم نے کتاب ہی نہیں پڑھے ہم نے پوچھا ہی نہیں وہ منتری بھی بن جاتے ہیں سنتری بھی بن جاتے ہیں بڑے بڑے سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں کم سے کم ان کے لکھے ہوئے لوگوں کی کتاب پڑھئے ایسے ہی ایک کتاب ہے ریوائیول ورجن آف ہسٹری آکسفورٹ پریس نے اس کو چھاپا ہے 1996 میں وہ کتاب چھپی ہے لکھنے والا نٹی بی جے پی نٹی آر ایسس ہے صرف اس گھٹنا کا ورنن ہے جو جو نئی جرنیشن پڑھنا چاہتی ہے ریفرنس دینا چاہتی ہے میں ان کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں اس کتاب میں وہ پوری گھٹنا لکھی ہوئی ہے سیم مانک شاہ ان کا انٹرویو ہے اس کے اندر کہ کس طریقے سے جوالا نہرو کشمیر کے بارے میں بڑا بڑا بکھان کر رہے تھے ماؤن بارٹن بیٹھے ہوئے تھے سیم مانک شاہ اس وقت ان کا پدھ وہ نہیں تھا جو بعد میں ہوا وہ بیٹھے ہوئے تھے وہی پہ پٹیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار یہ استطیق تھی کہ وہاں قبائلیوں کی شکل میں لوگ گھس گئے تھے کشمیر میں جس میں پاکستان کی ریگولر فورس تھی جو بھارت میں پہلی گھس پیٹ ہوئی تھی جس میں جہادی تھے جنہوں نے لوٹ پاٹ شروع کی تھی اسی قبائلیوں کی شکل میں پاکستان کی آرمی بھی تھی اور یہاں نہرو جی گیان دے رہے تھے تو وہ بھاشن دے رہے تھے تو جیسی کوئی بات کرتے تھے تو اوپر دیکھنے لگتے تھے تو میں پٹیل صاحب کی اس باریکی کی بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جو مانک شاہ اور پٹیل کے بیچ میں ہوئی اس کمرے میں دونوں لوگ بیٹھے تھے جب یہ ہوا تو پٹیل نے ہندی میں گاندھی جی سے کہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے کہا کہ ماؤنٹ بیٹن کو پتا نہ چلے ماؤنٹ بیٹن کے سامنے اپنی بات نہ پتا چلے کیونکہ نہرو جی ذرا زیادہ ہی ان کو محبت تھی پٹیل سے تو پٹیل نے کہا کہ نہرو تم یہ بتاؤ کہ تم کشمیر چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو ہندی میں کہا اس میں پورا ایکسپریشن بیان ہے تو نہرو جی نے کہا why not آپ سوچئے کہ پٹیل اس دور میں کس سچویشن میں تھے جیسی انہوں نے کہا why not کیوں نہیں چاہتا انہوں نے مانک شاہ کے کان میں کہا آپ کو آرڈر مل گیا جائیے آپ کو یہ گھڑنا اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات نہیں پتا ہے کہ اس دور میں بھی کس طریقے سے ہم نے اپنی گردن کے بیچ میں فسا رکھی تھی وہاں سے چیزوں کو نکال کے لانا جس کشمیر کو آج آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے اور صرف فوج نے یہ کہا تھا مانک شاہ one of the apprised آرمی من آپ کو دو بات نہیں پتا ہوں گی دو لوگوں کا نام آپ جانتے ہیں جنرل جیکب اکتر کی وار سیم مانک شاہ ایک پارسی تھا ایک یہودی تھا اس دیش نے کبھی اس کا دھرم نہیں پوچھا دونوں نے وہ رول پلے کیا جو بڑے بڑوں نے نہیں کیا اور آپ کو پتا ہے جیکب صاحب کے بارے میں جنرل جیکب کے بارے میں اسرائیل میں یہ کہا گیا کہ ہم ان کو اپنا ہائیس آرڈر دینا چاہتے ہیں جنرل جیکب نے کہا نہیں مجھے بھارت کا ہائیس آرڈر ملے گا تو مجھے گرب ہوگا یہ وہ لوگ تھے بھائی یہ ہے بھارت کی منورٹی جن کا پتا نہیں ہے کہ کوئی اسی ہزار ہے کوئی بیس ہزار ہے یہ کنٹریبیشن ہے ان کا ہم کس منورٹی کی بات کرتے ہیں جس منورٹی نے اس دیش کو سماپ کر دیا ہے جو اس بات میں تو گرب کرتی ہے کہ ہمارے لئے کون سی سکیم ہے لیکن چندریان کے اسفل ہو جانے پہ لوگ ٹیوٹ کرتے ہیں کہ ابھی چھت پہ تو جانا سیگلو چندریان پہ کیوں جاؤ گے یہ پتا چلتا ہے کہ اس دیش میں آپ بولٹ ٹریل لے آئیں اس دیش میں چاند پہ چلے جائیں اس دیش کی نئی نئی کھوجوں میں آپ کچھ بھی پراب کر لیں لیکن ایک ور کو اس سے کوئی خوشی نہیں ملتی اس ور کو خوشی آرٹیکل تھری سیونٹی کو بنائے رکھنے سے ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بابری مزد شہید ہوئی ہے پتا نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے اسلام کے اندر مزد کا ہولی شرائن کا درجہ نہیں ہے مزد اسلام میں پوتر استحل نہیں ہے مزد کی استطی اسلام میں ویسے ہی ہے جیسے کسی ریسٹورنٹ کی ہوتی ہے یا جیسے کسی دکان کی ہوتی ہے آپ وہاں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور چلے آتے ہیں نہ وہاں اللہ کی کوئی مورتی ستھاپت کی گئی ہے نہ محمد صاحب کی کوئی مورتی ستھاپت کی گئی ہے نہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جگہ پوتر ہے صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور یہ اس لیے ہے کہ محمد صاحب جس کمیونٹی ہال میں نماز پڑھا کرتے تھے اسی کمیونٹی ہال میں جو تجارت ہوتی تھی جو کومرس ہوتی تھی وہ لوگ آتے تھے کچھ لوگ سو جاتے تھے کچھ لوگ آرام کرتے تھے کچھ لوگ کھڑو کے نماز پڑھ لے تھے سعودی عرب نے کہا مسجد کا تو کنسپٹی نہیں ہے ہمارے یہاں پہلی فرصت میں جس جگہ محمد صاحب نے نماز پڑھی ہو وہ تو بہت مقدس ہوگی بڑی پوتر ہونی چاہیے تھی سعودی عرب نے اس کو ڈیمولش کر دیا لیکن ایک آکران تھا لٹیرا بابر کی مسجد کو لوگ اس دیش میں اسلام سے جوڑ کے کہتے ہیں کہ مسجد اسلام کا حصہ ہے ابھی سپریم کورٹ نے پچھلے سال آپ کو ایک آرڈر دیا ہے مسلمان اس میں ایک جج بھی موجود تھا مسلمان فاروخی کے اوپر وہ معاملہ تھا ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اسلام میں مسجد کا کوئی جگہ پچھلے سال سپریم کورٹ نے کہا یس مسجد اسلام کا حصہ نہیں ہے لیکن دو ٹریجڈی دیکھئے آپ کمال دیکھئے وہی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ مسجد اسلام کا حصہ نہیں ہے قرآن پوئنٹ سے کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے لیکن وہی بابری مسجد پہ سنوائی کر رہی ہے اور کمال ہے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے بھگوان رام کا کوئی ونشج ہے کوئی پرمان ہے کہ بھگوان رام پیدا ہوئے تھے ایک طرف پرمان مانگ رہی ہے دوسری طرف رام نومی کی چھٹی بھی منا رہی ہے یہ ہے ٹریجڈی کے نہیں ٹریجڈی ہے تو آپ کی ووستاؤں میں ستر سال میں آپ کے خاموش اور سونے کی وجہ سے اس دیش کو چھنڈ بھنڈ کر دیا گیا اس دیش کی اسمتہ کے ساتھ سوال کھڑا کیا گیا اس دیش کی سنسکتی کو خراب کیا گیا اور ایک ایسا ہندوستان بنا ہے جس ہندوستان میں پہلی دنیا کی مجورٹی ہے پہلی مجورٹی ہے دنیا میں مجھے دوسری کہیں نہیں ملتی کہ اس دیش کی مجورٹی کھڑے ہو کے بھیٹ مانگ رہے یہ سرکار سے کہ ہمیں سمان ادھکار چاہیے اور مائنورٹی کریے نہیں ہمیں نہیں چاہیے کمال ہے یہ ہم نے ایسی ووستہ بنائی ہے تو سمویدھان ہندوٹ تو بہت دور کی بات چھوڑ دیجئے ہندوٹ سے زیادہ میرے لئے سناتن مہتپون ہے لہٰذا یہ سمویدھان جو بھارتی ہے جسے کہا جا رہا ہے اس کی کوئی سمکچھا کبھی تو ہونی چاہیے اس کو ختم کیا جائے نہیں ختم کیا جائے یہ بیواد نہیں ہے لیکن اس میں جس طریقے سے انوچھت ترین سو ستر کو ختم کیا گیا تھرٹی فائٹے کو ختم کیا گیا کیا اور بھی تو انوچھت ایسے ہیں جن کی سماپتی کی طرف بات کرنی چاہیے اگر وہ راشت حتم ہیں تو ان کو رکھو لیکن اگر وہ راشت حتم نہیں ہیں اور راشت کے خلاف ہیں تو ان کو تتکال باہر نکال دو لہٰذا اکتیس اکٹوبر کو جمہو کشمیر میں لیفٹین اینڈ گورننر ہوگا میں نے کل ہیدراباد میں بھی گجرات میں بھی کل پھر جا رہا ہوں میں سب سے ایک اپیل کر رہا ہوں اور دیکھئے سرکار سے آپ یہ جو ہماری مان سکتا ہو گئے یہ کہ سرکار سب کام کرے گی اب سماج کے کام کرنے کا سمجھ ہے پہلی بار آپ کو سرکار نے ایسا کر دیا ہے کہ آپ سرکار سے یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے یہ کام نہیں کہا یہ نہیں کہا وہ جتنی تیزی سے کام کر رہے ہیں اتنی تیزی سے سماج کو بھی کرنا پڑے گا آپ سارے کام سرکار کرے گی اور آپ کے آٹھ بجے ہمیشہ آئیں گے اور کہیں گے کہ میں جاؤں آپ سو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہونے والا یہ نہیں ہونے والا اس دیش کو موڈی اور امیشہ بننا پڑے گا تب ہی آپ سروائیو کرے گے اکتیس اپٹوبر کو جب جمہو کشمیر کے اندر لیفٹیننٹ گورنر چارج لے گا میری آپ سب سے ونتی ہے پوری دنیا کشمیر کے بارے میں اپنی رائے پر کٹ کر رہی ہے پورا اسلامک ورڈ کر رہا ہے یہ تو شکر کیجئے کہ آپ کے پردان منطری نے دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھا ترک اتنا ہومور کر دیا ہے کہ عمران خان پبلیکلی ٹیلیویجن پہ آکے کہہ رہا ہے کہ اس آدمی نے تو اسلامک ورڈ کے لوگ بھی خرید لیا وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں جس امہ امہ سمجھتے ہیں جس امہ کا ذکر کیا جاتا ہے امہ کہتے ہیں اسلام میں اسلام جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ میں بلیو نہیں کرتا ان کیا نیشن اسٹیٹ کا کنسپٹ نہیں ہے قرآن ایک طور پہ اسلام کے اندر مسلمان اگر منگل گرہ پہ بھی رہ رہے ہیں تو آپ کے شہر کے مسلمان کو یہ پتہ چل جائے کہ منگل گرہ پہ یہ جو ابھی آپ نے بھیجا تھا اس کے بھیجنے سے اسے تکلیف ہو رہی ہے تو یہاں کے مسلمان کی پہلی ذمہ داری اسلامی پوئنٹ سے اس کی تکلیف کے بارے میں زیادہ ہے پڑوس میں رہنے والے راملال اور شاملال کے پرتی نہیں ہے تو جو اسلامی اسٹیٹ ہے اس میں امہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں بھی اسلام کا ماننے جو والا رہ رہا ہے وہ پہلے اس کا بھائی ہے آپ اس کے ہم وطن بھائی ہیں آپ کی سمسیہ اس کی سمسیہ نہیں ہے لیکن فلسطین میں اگر اسرائیل کی گولی سے مسلمان مرے گا تو ہم اس کے لئے دھرنا نکالیں گے لیکن اسی دیش میں سکھ جو ڈھائی پرسنٹ کمیونٹی ہے اگر اس کے ساتھ کسی مجورٹی نے کوئی اتی اچار کر دیا ہے تو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ ان سے ہمارا صرف رشتہ ملک کا ہے مذہب کا نہیں ہے تو جو لوگ امہ میں یقین کرتے تھے کہ پوری ستاون دیش کے لوگ میں تو بارہ سال وہاں رہا مجھے بہر بات انہوں نے سمجھایا میں نے بھی اپنی بات چیت میں کچھ باتیں کہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ ہم امہ ہیں ستاون دیش آ جائیں گے اور ستاون دیش جیسی اسلام کے نام پہ تیل دینا بند کر دیں گے بھارت کے لوگ سائیکل چلانے لگیں گے یہ پاگل پنی کی تو ان کی آئیڈیا ہے اب اس سے تو آپ نہیں لڑ سکتے لیکن اب ستاون دیشوں میں سے کتنے آئے نکل کے امہ میں اسے بچانے کے لئے جس نے اپنے بم کا نام اسلامی بم بھی رکھ دیا وہ تو اس بات پہ دکھی ہے کہ اس بے غیرت نے ایسا بم بنایا جس پہ ہمیں اور زلیل کر رہا ہے تو اب ان کے ساتھ وہ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کا آدمی ایسا گیا کہ ایک گھٹنا کے بعد بس میں اپنی بات سمات کر دوں گا بھارت ازرائیل کے سمبن تھے کب سے تھے پچیس سال چلے بھارت کی سرکاروں کا مسلمانوں کے پرتیر ڈر اور مسلمانوں سے نہ صرف ڈر بلکہ ووٹ بینک کی راجنیتی اتنی تھی کہ ان کے ہونے کی وجہ سے بھارت راج کو بھارت راشت کو کس سے سمبنگ بنانے چاہیے راشت کے لئے کس سے سمبنگ مہتپن ہیں کس سے نہیں ہیں یہ بھارت کی لوکل راجنیتی کا ووٹ بینک تیہ کرتا تھا آپ نے پچیس سال پہلے سمبنگ بنائے ازرائیل سے لیکن ساروجنک طور پہ کہا نہ ہم جائیں گے نہ انہیں بلائیں گے چپ چاپ چپ ساپ سے کچھ لیتے رہیں گے سوتے رہیں گے اس لئے میں بار بار آپ کو جو مثال دے رہا ہوں ذرا تھوڑی دیر کے لئے میں جتنی مثالیں دیئے سوچئے گا مجھے پوری امید ہے کہ بغیر شیشے کے بھی آپ دروازہ پار کر جائیں گے آپ کو پتہ ہی لگے گا شیشہ ہے نہیں ہے اتنا آپ کے اندر بل آ جائے گا آپ کا پردھان منتری پورے گاجے باجے کے ساتھ جب اسرائیل گیا یہ گھٹنائے راجنیتک ہیں لیکن اس کا سماج پہ کیا اثر پڑتا ہے میں ان گھٹناؤں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے سماج کے لوگوں کی اس کنٹھا جس احساسے کم تری جس نیفریٹی کامپلیس کا یہ شکار ہو گیا ہے میں کہہ رہا ہوں اس کو نکال دیجئے یہ آپ کے لئے بنے نہیں تھا یہ شب آپ خانخواں کنٹھت ہو گئے ہیں اسرائیل گیا پورا ڈنکہ پیٹ کے گیا تو یہاں کے کچھ کچھ لوگوں نے چون 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 کرنا شروع کی یہ جا رہے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ ہمارے رشتے نہیں ہیں آپ مت رکھون رشتے ہیں دیش رکھے گا آپ دیش نہیں ہیں آپ دیش فاسی ہونا تو آپ کہہ دیش کے ساتھ ہونا چاہیے جب یہ یہاں سے گیا تو انہوں نے اپنے تار یہ جو ہیدر آباد میں ہے گول ٹوپی والا آپ کو نہیں پتا اس نے کیا کام کیا موڈی کے آنے سے پہلے وہ گیا فلسطین اور حماس کا نام سنا ہے آپ نے حزباللہ کا نام سنا ہے آپ نے یہ سب انتراشتی آتنکوادی سنگھن ہیں ان سے بات چیت کرنے کیا تھا کہ بھارت میں کیسے حالات ہیں وہ تصویر سب کو وائرل ہوئی لیکن وہ کملل نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں سادوی پرگیا کو فسا کر کے کھڑا کر دو تو پورا ہندو سماج کمل ہو جاتا ہے تو پردان منتری جب یہاں سے گئے اسرائیل گئے اور اس معاملے میں تو یہ ماسٹر آدمی ہیں اچھی اچھی وگیاپن کمپنیاں شرماتی ہیں اس کے ساتھ بنا کچھ کہے بنا کوپی رائٹنگ کے ایسا میسیج دیتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے یار اس میں کیا کہیں کیا نہ کہیں وہاں گیا کھولے طور پر ملا ایک سمندر کے کنارے دونوں اپنی آدھی آدھی پینٹ چڑھا کے گھوم رہے تھے ایسا لگ رہا تھا برسوں بعد بھائی مل گیا ہے اور وہاں وہ کہہ رہا تھا نرندر موڈی می برادر می برادر جتنی بار وہ برادر کہہ رہا تھا آپ کیاں کے برادر اتنی کپ کپ آتے تھے اور اس پوری یاترہ کے بعد میں اس کا پولٹیکل مینیفیسٹیشن بتانا چاہتا ہوں جب وہ وہاں سے لوٹا تو واپس آ کر جب ہندوستان آیا تو جو ستاون ملک ہیں جو عرب ازرائیل کا جھگڑا پچھلے ساٹھ ستر سال سے چل رہا تھا آپ نے اپنے ہندوستان کے وہ اخبار پڑے ہیں جو پترکار خود ہی لکھتے ہیں خود ہی پڑتے ہیں دنیا کے سارے اخبار پڑی ہیں اور میں جو بات آپ سے کہنا ہوں کوئی ایسی نہیں جو میرے پاس ہی آپ پڑی ہے یار انٹرنیٹ اس یاترہ کے بعد پورے گلف کے اندر پورے اسلامک دیشوں میں ایک میں نے کہا نہ کہ سڈلی کوئی کہتا ہے کہ یار شیر آیا شیر آیا شیر آیا بہت دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں یقائق جب آ جاتا ہے تو آپ میں صدبت کھو دیتا ہے یہ نہیں کہہ پاتا یہ آ گیا ہے کہ نہیں آیا ہے اس کی سمجھ نہیں آتا ہے تو جو لوگ کہہ رہے تھے ایسا 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 یہ قاتل ہے یہ دو ہزار دو کے دنگوں کا ہے مسلمان ہے یہ ہے کہاں کہاں جا کے لوگوں نے نعرے لگائے کہاں کہاں اس کو ویزا دینے نہ دینے کی بات کی وہ وہاں گیا لوٹ کے آیا پورے اسلامک ورڈ کے اخباروں نے یہ لکھا کہ ہم نرندر موڈی سے درخواست کرتے ہیں اب تک نہیں کر رہے تھے انہوں نے کہاں ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اور اسرائیل کے بیچ میں ساٹھ سال کا جھگڑا ہے اگر دنیا میں کوئی لیڈر ہے اور اس جھگڑے کو سل جا سکتا ہے تو ہماری مدستہ پلیس کر دیجئے اور کس کس طریقے سے وہ آپ کو میسج دے بھائی اور کون سے طریقے سے میسج دے صرف اپنے ہونے پہ اسے گروہ تھا اپنی آئیڈنٹیٹی کو لے کے وہ نہیں شرمایا دنیا نے ہزاروں گالی دی جتنی گالی اسے دی ہیں اتنی تو میں سمجھتا ہوں کہ ستر سال میں کل ملا کے استدیش کیا آبادی نے اپنے موہ سے نہیں دی ہوگی اتنی گالیاں دینے کے بعد بھی اس کا وشواس نہیں ڈگا اور جب نہیں ڈگا تو اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے اسے دو سو بیاسی دیئے تھے کہ نہیں کم پڑ گئے ہیں اور جیسے جیسے آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ ستہ کے ساتھ کریں گے ویسے ہی ویسے ہی سمویدان تو کیا ہے ابھی تو بہت کچھ ختم ہونا ہے لہٰذا اکتس اکٹوبر دو ہزار انیس کو جب لیفٹین ان گورنر صاحب جمہو کشمیر میں چارج لیں اس دیش کے ہر کونے میں آپ لوگوں کو سڑک پہ نکل کر کے کشمیر صحیح معنی میں ویلے ہوا ہے یہ کہتے ہوئے سڑک پہ سرکار کو دھنیواد دینا چاہئے یہ میں اس لیے کہنا پورے دیش میں چاہتا ہوں میں یہ اور یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ سرکار کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے سرکار کیا کرے گی نہیں کرے گی مجھے نہیں پتا میں ایک اس سماج کا ایک ناغرک ہونے کے ناتے اس راشت کے پرتیچنتت ہونے کے ناتے آپ کو اس میں شامل کر کے آپ کو اپنی ذمہ داری کا صرف احساس کرانا چاہتا ہوں کہ جب لوگ دنیا میں اس گھٹنا کے پیچھے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں پتن پوچھ رہے ہیں تو دنیا کو دکھنا بھی چاہیے کہ جنہوں نے جتایا ہے وہ سڑک پہ کھڑے ہو کر کے اس فیصلے کے ساتھ ہیں یہ دنیا کے دکھانے کے لیے کر رہا ہوں سرکار کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے نہ سرکار سے میرا کوئی سمبند ہے تو ہیدر آباد ہو رائیپور ہو پوری دیش کا کوئی کونہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پچاس کی سنکھیا میں پانچ ہزار کی سنکھیا میں پانچ لاک کی سنکھیا میں ایک گھنٹے کے لیے کہیے کہ جمہو کشمیر آج بھارت کا ابھی ننگ بنا ہے اور جنہوں نے بنایا ہے ہم ان کا دھنیوات کرنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ Thank you very much